الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على من قانا نبی عادم بين الماء والتین قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم خیر عمت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر صدق اللہ العظیم صدق صادق المزدوق علی صلاة و تسلیم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا على النبی ایوہ الذین عامنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و احر بیتہی و زوریاتہی و بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلو اللہ تبارک و تعالیٰ علیکہ وسلم گلورگاہ شریف میں ایک فنکشن حال کے اندر آج کی یہ مقتصر سی نشیشت جو بالخصوص خواتین کے لئے رکھی گئی ہے میں سب سے پہلے یہاں کے نوجوانوں کو اور اپنی ان تمام دینی اور اسلامی بہنوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس بزم کا انعقاد کیا اور کچھ دین کی باتیں جاننے کے لئے اس بزم میں جمع ہوئے پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کو اور اس میں جتنی بھی ہماری اسلامی بہنیں ماوین ہیں مددگار ہیں ان تمام کو پروردگار عالم بہتین اجری عظیم اتا فرمائے آج کا یہ انوان جو ہے اسٹیار پر آپ کو معلوم ہو چکا ہے جو انوان خطابت مجھے دیا گیا ہے وہ ہے فروغ دین میں خواتین کا کردار یہ ایک ایسا انوان ہے جس پر بولنے کے لئے کافی وقت چاہیے کافی گھنٹے چاہیے مختصر وقت میں بہت زیادہ باتیں نہیں کی جا سکتی لیکن میں کوشش کروں گا ایک خواتین کے حوالے سے فروغ اسلام میں ان کا کیا کردار رہا کیا خدمات رہی اور آج بھی اگر خواتین چاہے ہماری بہنیں چاہیں تو اسلام کے فروغ میں ایک بہتین کردار ادا کر سکتی ہے اس حوالے سے میں چند اپنی معروضات اپنی بہنوں کے گوشے گزار کروں گا جہاں تک خواتین کا تعلق ہے اس کی اہمیت اور دین کے فروغ میں بلکہ میں کہوں گا کہ پوری معاشیاتی زندگی میں خواتین کا جو ایک کردار ہے جو اس کی اہمیت اور افادیت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تین پہلو ہوتے ہیں کسی بھی خاتون کے تین دور ہوتے ہیں تین ادوار ہیں ایک دور یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے پھر دور دوسرا ہوا آتا ہے کہ جب وہ کسی کی بی 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 بنتی ہے اور تیسرا دور یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نہ بنتی ہے دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے اور میں یہ مبالگے میں نہیں بلکہ تحقیق کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دگر مذہب سے آپ اسلام کا تقابل کریں تو اسلامی واحد وہ مذہب ہے جو خواتین کے ان تین ادوار میں کہ جب وہ بیٹی ہیں بیوی ہیں اور ماں ہیں تین دور میں خواتین کو جو عزت اور احترام دیتا ہے جو عزمت فرام کرتا ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب اس کو فرام نہیں کر سکتا میں سب سے پہلے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ انسانی زندگی میں عورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے عورت کے تصور کے بغیر معاشرہ نامکمل ہے معاشرہ تقمیل نہیں پاتا معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کہوں کہ انسانیت کے وجود کو اگر جو برکار رکھتی ہے وہ ہماری خواتینیں ہیں ہماری ماں اور بہنیں ہیں تاریخ اسلام کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سب سے پہلا انسان کا جو وجود بخشا گیا جی ذات کو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے بنیے نوے آدم کے جد امجد ہے حضرت آدم علیہ السلام ممبئ انسانیت ہے حضرت آدم علیہ السلام مرکز انسانیت ہے آدم علیہ السلام وجود آدم نہ ہوتا تو انسان نہ ہوتا لیکن سب تنہا آدم کے وجود سے انسانیت نہیں پھیلی اور بڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اگر انسانیت کا وجود بخشا گیا ہے یا وجود کو پھیلایا گیا ہے تو اس میں عورت کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت میں ہوئی ہے اور وردگار عالم نے حضرت آدم کو جنت میں پیدا فرمایا ساری نعمت حضرت آدم کے لئے مہیا کی گئی ہے بہت ہی حسین و جمیل ہو رہے ہیں جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی ہے فرشتے ہیں جو آپ کے غلام ہیں آپ کی خدمت میں ہما وقت حاضر ہے جنت کی ساری نعمت حضرت آدم کے پاس ہے جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں جو چاہتے ہیں پیتے ہیں جنت کے پھل ہے جنک کے درخت ہے جنت کا ہر ماحول جنت کا ہر لمحہ ایک ایسا لمحہ ہے جو لطف سے بھرا ہوا ہے مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے خوشگوار ماحول میں بھی اور ایسے پر امن ماحول میں بھی حضرت آدم کوئی خلا محسوس ہوتی ہے آدم علیہ السلام جنت میں ہونے کے باوجود جبکہ جنت میں بیچینی نہیں ہے جنت میں سکون و قرار ہے مگر آدم علیہ السلام کو ایک بے قراری سی محسوس ہوتی ہے ایک قلبی سکون میں اثر نہیں آتا ہے ارز کرتے کہ خالی کے کائنات یہاں ہورے تو ضرور ہیں فرشتے ضرور ہیں غلمہ ہیں سب کچھ ہے خالی کے کائنات مگر پھر بھی کمی محسوس ہوتی ہے اور وہ یہ کہ میں اپنا ہمجنس نہیں پاتا ہوں اے فروردگار عالم میرا ہمجنس بھی ہونا چاہیے تاریخ اسلام اس بات پر متفق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا یہ دنیا کی پہلی خاتون ہے یہ دنیا کی پہلی بیوی ہے یہ دنیا کی پہلی ماں ہے حضرت ہوا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی نہیں ہے اس لیے کہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی کوئی باپ نہیں ہے کوئی ماں نہیں ہے لیکن ایک بیوی کی حیثیت ضرور ہے حضرت ہوا کی اور ایک ماں کی حیثیت ضرور بنتی ہے جب حضرت ہوا کی تخلیق ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اردگرد میں دیکھا اس ماحول سے پرسکون تو تھے لیکن جب جناب ہوا پر نظر پڑی تو سارے ماحول ساری جنت کی خوبصورتی جناب ہوا کے سامنے فیکی اور مانن نظر آتی ہے حضرت ہوا رضی اللہ تعالی عنہ اتنی حسین و جمیل تھی اتنی خوبصورت تھی کہ جنت میں حضرت ہوا کے حسن کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی شائع اور کوئی چیز نہیں تھی تمام ہورے حضرت ہوا کے حسن کے سامنے بلکل فیکی نظر آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ہوا ہماری ماں کی خوبصورتی کا تذکرہ یوں فرمایا یہ جناب ہوا ہماری تمام انسانوں کی ماں ہے کتنی حسین پیدا کی گئی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہوا کو جو حسن دیا حسن کے سو حصے فرمائے اور سو حصوں میں سے نینی نو حصے حضرت ہوا کو عطا فرما دی اور ایک حصہ پوری کائنات میں پھیلا دیا گیا ہے اندازہ لگائیں کہ ہماری ماں حضرت ہوا کتنی حسین و جمیل تھی تو فطری بات تھی کہ ہمارے والد ہمارے باپ حضرت آدم ان کی طرف مائل ہوتے ان کی طرف متوجہ ہوتے کیونکہ جنت میں اس سے زیادہ حسین تو کوئی چہرہ نظری نہیں آیا تھا مگر آئیے رسول اللہ کی اہمیت کو بھی تو دیکھے در آپ اور جانے کہ انسانی زندگی میں رسول اللہ کی محبت رسول اللہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہمارے مصطفیٰ کے بغیر ہماری زندگیاں نامکمل ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت ہوا کی طرف رغبت دکھائی قریب ہونا چاہا کہ میں حضرت ہوا کو چھو اور چھو کر کچھ لطف محسوس کرو تو اللہ نے فرمایا کفی آدم اے آدم ٹھہر جاؤ ابھی آپ ہوا کے قریب نہیں جا سکتے اسے چھونے کا حق ابھی آپ کو حاصل نہیں ہے عرض کیا کھالے کے کائنات کیا اس حسین و جمیل پیکر کو میرے لئے نہیں پیدا کیا گیا اے خالی کے کائنات کیا میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے اے شادہ ربانی وہ آدم تمہارے لئے ہی پیدا کیا ہے یہ تمہاری شریک زندگی ہے یہ تمہاری غمخار ہے یہ تمہاری مونس ہے لیکن اے آدم یہ اس وقت تک تم پر حلال نہیں اس وقت تک تم اس کے قریب نہیں جا سکتے کہ جب تک تمہارے درمیان نکاح نہ ہو جائے نکاح ایک ایسی تقریب کا نام ہے ایک ایسی رسم کا نام ہے جو ایک مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے عرض کیا کھالے کے کائنات یہ نکاح کیا ہوتا ہے اس لئے کہ جنت میں اس سے پہلے کوئی نکاح ہی نہیں ہوا تو یہ پہلا نکاح ہے اے شادہ ربانی ہوا یہ نکاح یہ ہے کہ میں اپنی تعریف و توصیب خود اپنی زبان سے بیان کروں گا آدم قطبہ نکاح میں پڑھوں گا تمہیں مہر ادا کرنا ہے اور بغیر مہر کی یہ تم پر حلال نہیں ہو سکتی اے آدم قطبہ نکاح ہم پڑھیں گے اور قطبہ یہ ہوں گا کہ میں اپنی تعریف و توصیب خود اپنے کلام سے ظاہر کروں گا مگر تمہیں مہر ادا کرنا ہے عرض کیا رب کائنات میں مہر کیا ہوا کو دے سکتا ہوں اس لئے کہ میری تخلیق بھی جنت میں ہوئی ہے جنت کی جتنی چیزوں پر میری اختیار ہے جتنی میری اس سطح ہیں جتنی چیزیں جنت کی میرے لیے ہیں اتنی ہوا کے لیے بھی ہے اس لئے کہ ہوا بھی جنت میں پیدا ہوئی ہے میں بھی جنت میں پیدا ہوا ہوں اب جنت کی جو بھی شہ میں مہر کے عوض دوں گا وہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے ہوا پر بھی اس چیز کا اختیار ہے اے رب قدیر ایسی کیا شہ دی جائے جو مہر ہو سکتی ہے تو اللہ نے اشارت فرمایا کہ اے آدم تیرا مہر یہ ہے جو قائنات میں نہ اس سے پہلے کسی کا مہر رکھا گیا نہ اب کسی کے مہر ہوں گا اور مہر یہ ہے کہ تُو میرے نبی پر گیارہ مرتبہ درود شریف پر دے یہی تیرے لیے مہر ہو جائے گا یہاں سے ایک بات پتا چلتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گیارہ مرتبہ درود و سلام بیجا ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اور جب سلام بیجا ہے تو ہوا ان کے لئے حلال ہو گئے یہ رشتے قائم ہو گئے ہیں دو اجنبی ایک ہو گئے ہیں اور پھر ایک ہی نہیں ہوئے بلکہ اس رشتے کو جو نام دیا گیا ہے وہ نام ہے شریک زندگی شریک حیات یعنی زندگی کا آدھا حصہ ہے حضرت ہوا یہاں سے دو بات پتا چلتی ہے پہلی بات تو یہ پتا چلی ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اتنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جہاں درود ہوتا ہے وہاں رشتے حلال ہو جایا کرتے ہیں اور جہاں درود و سلام کا گزر نہ ہو جہاں درود و سلام سے نفرت ہو وہاں رشتے حلال نہیں ہوا کرتے ان رشتوں میں شبہات پیدا ہو جایا کرتے ہیں وہ رشتے کمزور اور ناقص ہوا کرتے ہیں رشتے کی اگر مضبوطی چاہتے ہیں اس طرح کام ہونا چاہیے رشتے میں تو ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجا جائے اور دوسری بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم رشتہ ہے مرد اور عورت کا میاں بیوی کا رشتہ کہ جس کی بنیاد جنت میں رکھی گئی ہے سارے رشتے زمین پر قائم کیے گئے مگر یہ رشتہ وہ ہے جس کا وجود جنت میں عطا کیا گیا ہے جس کو جنت میں وجود بخشا گیا ہے اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ نکاح وہ رسم ہے نکاح وہ شئے ہیں جو ایک مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لئے حلال کر دیتے ہیں اور جب تک نکاح نہ ہو تو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے ایک دوسرے کو چھونا بھی حرام ہوتا ہے اس سے ہماری بہنوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے اور غیر مردوں سے اس قدر خلط و ملت ہوتا ہے کہ میں جملے نہیں کہنا چاہتا ہے اس لیے کہ آپ سمجھ سکتی ہیں اپنے آپ میں معاشرہ ہمارے سامنے نگاہوں کے سامنے کہ آج مرد اور عورت کا اختلاط مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو بغیر نکاح کے چھونا ایک معامولی سی اور عام بات ہو چکی ہے لیکن اسلام وہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو نکاح سے پہلے اس کی اجازت نہیں دیتا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نکاح ایک بہترین مقدس عمل ہے اور ساتھی یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کی ایک حیثیت وہ ہے کہ جب وہ بیوی کی شکل میں ہوتی ہے تو صرف ایک بیوی نہیں ہوتی بلکہ اپنے شوہر کی زندگی کا آدھا حصہ ہو جاتی ہے اس کے تصور کے بغیر ایک انسان کی ایک مرد کی زندگی مکمل نہیں مانی جا سکتی اور جب بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے تو رحمتوں کا سبب ہوتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت زیادہ ہوتی ہے آپ تصور کیجئے یہ اس عالم میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے زمین میں دفن کیا جا رہا ہے جیتی چاکتی زی روح ساس لیتی ہوئی بچی کو باپ اپنے ہاتھوں زمین میں گاڑ دیتا ہے ایسے فرپتر ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے واحد وہ رہنما ہے جو عورت کی اہمیت بتاتے ہیں اور ان لفظوں میں بتاتے ہیں فرمایا کہ جس گھر میں دو بیٹیاں ہو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اس لڑکیوں کے باپ اور ماں کے لئے جنت کو واجیب فرما دیتا ہے یعنی اندازہ لگائیں کہ جب ایک عورت بیٹی کی روپ میں اور بیٹی کی شکلوں میں ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کی نجات کا ذریعہ اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے کتنی بلند ہے عورت کتنی مقدس ہے عورت یہی نہیں بلکہ آقا نے فرمایا کہ جس نے اپنی دو بیٹی کی پرورش کی انہیں اچھی تحضیب سکھائی اچھی تعلیم دی اور اس پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں لفظ آیا ہے تحضیب اور تعلیم یہ زندگی کے دو شعبے ہیں تحضیب کے ساتھ تعلیم کا ہونا ضروری ہے اور تعلیم کے ساتھ تحضیب کا ہونا ضروری ہے اسلام دونوں چیزوں کو لازم و ملزم قرار دیتا ہے مگر آج کی موجودہ تعلیم کو ہم دیکھیں تو تعلیم تو لوگ حاصل کر لیتے ہیں مگر تحضیب سے دور ہو جاتے ہیں تحضیب سے ناشنا نظر آتے ہیں آج کا معاشرہ یہ ہے کہ انسان جتنا پڑھ لکھ لیتا ہے اتنا گھمنڈی ہونے لگتا ہے لیکن اسلام ایسی تعلیم کو پسند نہیں کرتا ہے اسلام کہتا ہے تعلیم تو انسان کو اور آجیزی اور انکساری سکھاتی ہے تعلیم کے ساتھ تحضیب کا ہونا اخلاق کا ہونا بڑا لازم و ملزم ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنی بیٹی دو بیٹیوں کی پرورش کرے اچھا دف سکھائے تحضیب سکھائے اور ان کو اچھی تعلیم دے تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ اسلام عورت کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے کچھ لوگ بدنام کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو دبانے کی بات کرتا ہے اسلام عورت کو کچلنے کی بات کرتا ہے اسلام عورت کو پردے میں بٹھا کر اس کے حقوق کو پامال کرتا ہے یقیناً جاننا چاہئے کہ یہ ان کا بہت بڑا بہتان ہے اور تاجب تو اس بات پر ہے کہ یہ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو پراپرٹی میں حق تک دینے کے لئے تیار نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں عورت کی بات حقوق کی بات ہومن رائٹس کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹیوں کے جب نکاح کی ہے تو کنیا دان کا جس کو نام دیا ہو کنیا کے معنی لڑکی ہوتے اور دان کے مطلب ہوتے خیرات دے دینا جو اپنی لڑکیوں کو خیراتوں میں بیج دیتے ہو وہ بات حقوق کی کرتے ہیں اسلام لڑکیوں کے بیچنے کا قائل نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ لڑکی کو تحذیب سکھاؤ تمیز سکھاؤ اور آقا پھر آگے فرما نے دیکھی اس بات سے بلکل وضعات ہو جائیں گی سرکار نے کہا تعلیم دو تحذیب سکھاؤ اور جب اچھے گھر میں وہ نکاح کر دے اچھے گھر میں اپنی بیٹی کو بیدا کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا اس طرح کہا جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں وہ میرے ساتھ اسی طرح جنت میں جائیں گا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں ایسا قریب میرے ساتھ جائیں گا ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے دو بیٹیوں کے لئے رشاق فرمایا اللہ کے رسول اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا فرمایا اگر ایک بیٹی کی بھی وہ پروریش کرے تو تب بھی وہ میرے ساتھ ایسی ہی جنت میں جائیں گا اور ایک دگر حدیث میں آتا ہے کہ آقا نے فرمایا اگر کسی کو بیٹی نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی یتیم بچی کو ہی کم از کم پال لے کہ اگر کسی نے کسی ایک یتیم بچی کی بھی پروریش کی تو وہ اور میں جنت میں ایسی ہی جائیں گے جیسے دو انگلیاں قریب قریب ہیں یعنی اندازہ لگائیں کہ عورت کی ہمیت یہ ہے کہ وہ دان میں دینے کی چیز نہیں ہے ہماری بیٹیاں ہماری شہزادیاں یہ نہیں ہیں اتنی کم تر نہیں ہے کہ ہم ان کو کنیا دان کہے کہ دان میں کسی کو صوب دے ہم نکاح کرتے ہیں عزت کے ساتھ بہاتے ہیں اور بہانے کے بعد باپ کے گھر اس کا حق ہتم نہیں ہوتا ہے نکاح کے بعد بھی باپ کے گھر اس کا حق ہے اور کتنا حق ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ جب باپ کی پروپٹی تقسیم ہو تو اس عورت کو بھی ایک حصہ دیا جائے بہت پہلے کی بات ہے کہ گھر مسلم نے ایک سیمینار میں مجھ سے اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ حق کی بھی بات کرتے ہیں عورتوں کی چلو ٹھیک ہے ہندویزم میں ہمارے ہندو مذہب میں تو حق نہیں دیا گیا عورت کو لڑکی کی شادی ہوئی جہز میں جو کچھ دے دیا کہا کہ بس یہی اس کا مال تھا جو دے دیا گیا بعد میں باپ کی پروپٹی تو کچھ نہیں ملتا چلیئے اسلام نے کچھ تو دیا لیکن یہ بتائیے دیا بھی تو ایک ہی تو حصے دیا مرد کے مقابلے میں آدھا دیا ہے مرد کو دو حصے دیا ہے تو پھر انصاف کہاں ہوا ہے میں نے مسکرہ کہ اس اعتراض کرنے والے موطریس کو جواب دیا تھا کہ جناب اسلام آپ نے شاید پڑا نہیں ہے اس لیے یہ اعتراض کر رہے ہیں آپ خدا کی قسم اسلام کا یہاں اتنا بڑا انصاف ہے کہ ایسا انصاف دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا عورت کو ایک حصہ ضرور اسلام نے دیا ہے مگر اعتراض وہ کر رہے ہیں جنہوں نے لڑکیوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے وہ اعتراض کرتے ہیں چلی اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ برابری نہیں ہے تو یہاں برابری ہے اس لیے کہ مرد کو دو حصے اس لیے دیا ہے اسلام نے کہ مرد اپنی بیوی کو بھی پالتا ہے اپنے بچوں کو بھی پالتا ہے لیکن ایک عورت جب اپنے شوہر کے گھر چلے جاتی ہے تو ایک حصہ باپ سے لیتی ہے اور ایک حصہ شوہر کا ملتا ہے تو شوہر کا ایک حصہ اور باپ کا ہی حصہ یہ دو حصے مل کر دو حصے ہو جاتی ہیں تو یہاں عورت کو بھی برابر لائیا ہے مرد کے برابر اس کی تنخیص نہیں کی ہے تضلیل نہیں کی ہے اس کو کم تر نہیں جانا ہے تو بیٹی کے روپ میں اگر عورت ہو تو بہت عظیم ہوتی ہے بیوی کے روپ میں ہو تو بہت عظیم ہوتی ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ساری عظمت سلام کرتے ہوئے نظار آتی ہے ماں ایک ایسا روح ہے عورت کا جس کے مقام مرتبے کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے ماں وہ ہے کہ جس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو ماں ایک ایسا مقام ہے کہ اگر ماں نہ ہو تو پیغمبر کا بھی وجود نہیں ہو سکتا پیغمبر بھی اگر وجود لیتے ہیں دنیا میں تو ان کی بھی ماں ہوا کرتی ہے ماں کے بغر پیغمبر کا بھی وجود نہیں ہے ماں کے بغر ولیوں کا بھی وجود نہیں ہے صحابہ کا وجود نہیں ہے سارے وجود ماں کے رشتے سے قائم ہوتے ہیں یہ تنا عظیم رشتہ ہے یہاں تک کہ اس رشتے کو اتنا بلند کیا اسلام نے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کے خدمت کرو جنت حاصل کرلوں گے ایک مقام پہ اللہ کے رسول ماں کے مقام و مرتبے کو بتا رہے ہیں ایک صحابی کھڑے ہوتے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ماں کا حق ادا کرو ماں کی خدمت کرو اے میرے آقا میں نے سات مرتبہ اپنی ماں کو عمرہ کروایا حج بھی کروایا ہے اور اللہ کے رسول میں بہت مفلس و غریب ہوں حاجی سے انداز میں میں نے کرایا ہے کہ ماں میرے کاندے پر تھی اور میں ننگے پیر ریگستار پر چلا کرتا تھا میرے پیروں میں گرم ریت کی وجہ سے آبلے پڑ جاتے اور وہ آبلے پھوٹتے ریت اس میں داخل ہوتی اور اس کی چوبن سے مجھے تکلیف ہوتی مگر میں سفر کو جاری رکھتا حال یہ ہوتا کہ میں سفر مروع کی سائی کرتا میری ماں میرے کاندے پر سوار ہوتی میں حجر اسفت کو بوسے دیتا ماں کاندے پر سوار ہوتی میں خانے کعوہ کا تواف کرتا ماں کاندے پر سوار ہوتی میں زمزم کے پانی کو نوش کر رہا ہوتا ماں کاندے پر سوار ہوتی اللہ کے نبی اس طرح میں نے سات مرتبہ اپنی ماں کو حجر عمرہ کروایا کہ ماں میرے کاندے پی تھی اور میں اپنی ماں کو کاندے پر لے کر گھومتا رہا اللہ کے نبی ذرا بتائے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے ذہن تو یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی خدمت آج کوئی انسان کر رہے یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے تو ماں کا کچھ تو حق ادا ہوئی جانا چاہیے مگر جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ حق کی بات کرتا ہے اور وہ بھی ماں کے حق کی بات سرکار کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا روتے ہوئے کہ میرے صاحبی تو ماں کے حق کی بات کرتا ہے قسم خدا کی ماں اتنی عظیم ہے کہ جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی تیری ماں اور پیدا کرتے وقت جو جھٹکے لے رہی تھی جو تقلیب اس پہ گزر رہی تھی تو اس تقلیب کا ایک جھٹکہ جو اس نے لیا ہے اس کا بھی حق تُو نے اب تک ادا نہیں کیا ہے اندازہ لگائیے کہ ماں وہ روپ ہے عورت کا جس کا حق ادا ہی نہیں کیا جا سکتا کوئی انسان اکرے تصور کرے کہ میں ماں کے حق کو ادا کرلو یہ ناممکن ہے زندگیاں تمام ہو جائیں گی لیکن ماں کے حق کو ادا نہیں کر سکتا عورت کے تینوں روپ بڑے عظیموں بلند و بالا ہیں بیٹی کے روپ میں ہو تو برکتوں کا سبب ہے بیوی کے روپ میں ہو تو برکتوں کا سبب ہے ماں کے روپ میں ہو تو برکتوں کا سبب ہے اور بیوی ہو تو تب بھی وہ برکت ہوتی ہے اس تعلق سے ایک حدیث بیان کر کے میں آگے اپنے موضوع پر آ جاؤں گا میں چاہ رہا تھا کہ کچھ تمیتی طور پر عورت کی پہلے میں اہمیت بتاؤں اور فی فروغ اسلام میں اس کا کیا کردار رہا اس پر میں گفتگو کروں حالانکہ وقت مجھے بڑا کم مل رہا ہے کیونکہ عموماً میں دھائی گھنٹے سے کم نہیں بولتا ہوں لیکن بہرحال میں اپنے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کروں گا نبی پاک کے پاس ایک صحابی آتے بڑے مفرز اور غریب صحابی ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے سرکار کہ اللہ تعالی مجھے صاحب حیثیت بنا دے کچھ مال و دولت مجھے بھی عطا کر دیا جائے اللہ کے نبی اس قدر مفرز ہو کے فاقے گزرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پیر تک اس شخص کو دیکھا اور فرمایا کیا تُو نے نکاح کیا ہے عرض کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح نہیں کیا میرے پاس کوئی عورت نہیں کوئی بیوی نہیں ہے میری میں تو قوارہ ہوں ارشاد فرمایا جاؤ نکاح کر لو صحابی خاموش ہو گئے گھر آئے سوٹنے لگے کہ میں تو رسول کے پاس یہ دعا کرانے گیا تھا کہ سرکار کچھ مال و دولت مل جائے اللہ میری مفلوسی کو دور کر دے مگر حضور نے دعا کرنے کی وجہ یہ فرما دیا کہ نکاح کرو کیسے نکاح کیا جا سکتا ہے کہ جب میں خود مفلوس ہوں تو اپنی بیوی کو کیسے پالوں گا اپنی بیوی کی کیسے پرورش کروں گا اسے کیسے چیزیں اور اس کی ضروریات کی چیزیں فرام کر سکوں گا ایک مہینے کا عرصہ گزر گیا اس صحابی نے نکاح تو نہیں کیا ایک مہینے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے دعا فرما دے کہ اللہ میری مفلوسی کو دور کر دے آقا نے دیکھا ارشاد فرمایا تو وہی شخص ہے نا جو ایک مہہ پہلے پھر آیا تھا عرض کہ یا رسول اللہ میں ہی ہوں کہا کیا تُو نے نکاح کر لیا عرض کہ یا رسول اللہ نکاح تو نہیں کیا فرمایا جاؤ نکاح کرو پھر آنا وہ صحابی پھر چلے گئے اور پھر سوچنے لگے کہ رسول اللہ نکاح کے لئے ہی کہتے کتنی عجیب بات ہے میں حضور سے دعا کے لئے کہتا حضور نکاح کے لئے کہتے اور نکاح کیشے کیا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ کہ مجھ مفلوس سے نکاح کون کریں گا دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اپنے بیٹی کو دے بھی دے میرے نکاح میں میری کردار اور صیرت کو دیکھ کر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میرے ہی کھانے کے مسئلے ہے تو بی بی کو کھانے کے لئے ارز کے یا رسول اللہ آپ دعا تو فرمایا سرکار تو اس بار رسول اللہ کے چہرے زیوہ پر کچھ ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوئے آپ کے چہرے پر کچھ جلال تاریوات اور آپ نے جلال کی کیفیت میں ارشاد فرمایا تو وہی ہے نا جو دو بار آیا تھا اور تیسری بار پھر آ گیا ہے دعا کرانے ارز کے یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں نکاح کرو اے اللہ کے رسول میں خود فاقے کرتا ہوں جو خود بھوکا رہتا ہوں اپنی بی بی کو کیسے کھلا سکتا ہے میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بدبک کیا تو منافق ہے کہ جو میری بات کو سمجھتا نہیں ہے جا نکاح کر خبردار جب تک تو نکاح نہ کر لے اس سے پہلے میرے پاس حاضر نہ ہونا اس حال میں اب تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نکاح کر چکا ہو اس بار بہت سختی سے رسول اللہ نے ان کو تعقید کی تھی وہ صاحبی گئے اور کچھ جستجو کی ایک غریب گھر کی ان کی لڑکی کو پیغام ان کا قبول کر لیا گیا ایک غریب باپ نے اپنی ایک غریب بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیا بی بی گھر پر آئی یہ سوچ رہے تھے کہ اب بی بی کو کیا کھلاوں مگر رب تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ان کے روزی کے اسباب کو مہیا فرما دیا غیب سے دروازے کھل گئے اور حال یہ ہوا کہ جب ایک مہا کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے سرکان نے فرمایا کیا میں تیرے لئے دعا کر دوں عرض کہ یا رسول اللہ اب میں دعا کیلئے نہیں بلکہ اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ سے آپ کی بارگاہ میں آکے رب سے یہ دعا کروا ہوں آپ سے کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ پروردگار میرین برکتوں کو سلامت رکھے تو سرکان مسکرائے فرمایا کیا ہوا ذرا اپنا حال تو بیان کر کہا ہے رسول اللہ پہلے فاقع ہوتے تھے لیکن قسم وحد اولا شریک کی جس دن سے میرے گھر میں میری شریک حیات آئی ہے وہ دینے اور آج کا دینے میں کبھی بھوکا نہیں سویا ہوں میں نے کبھی فاقع نہیں کیا ہے اللہ کے نبی اتنی اب دولت کی فراوانی ہے کہ کھانے کے بعد بھی اتنا بچ جاتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی کھلانے لگے ہیں اب دوسروں کو بھی کھلاتے اور پلاتے آقا نے فرمایا جانتا ہے کہ مفلسی کس وجہ سے تھی یہ مفلسی تیرے عمال کے سبب سے تھی لیکن جب تُو نے نکاح کیا اور تیری بیوی گھر آئی تو وہ بیوی برکتوں کا سبب تھی ساری برکتیں تیرے بیوی کے ذریعے آئی ہے تُو اپنی برکتوں کو خود روکے ہوئے تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت انسان کی زندگی میں آتی ہے تو برکتوں کا سبب بن کر آتی ہے رحمتوں کا سبب بن کر آتی ہے اسلام نے عورت کو اتنا بلند کیا کہ کہیں بھی زلیل و خار نہیں کیا ہے مگر ایک بات ہے یہاں پر آج کے اس پرفیتن دور میں کچھ لوگ نقاب اور برکے کو لے کر اسلام کا مزاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا وہ حق دیا تو پھر یہ برکہ جیسا ظلم کیوں کر رہے ہو آپ یہ پردہ کیوں عورتوں پر آپ نے لگا رکھا ہے یہ پردے میں عورتوں کو کیوں رکھا ہے آپ نے یہ کپڑے گرم اور بلیک کپڑے پہنے پر کیوں مجبور کر رکھا ہے اس کے جواب میں میں ایک مقتصر بات ارث کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت عورتوں کا پردہ یہ ظلم نہیں ہے عورتوں کا یہ پردہ ان پر جبر نہیں ہے عورتوں کا یہ پردہ ان کے تحفظ کا کی عزت اور ان کے تحفظ کا فرام کرنا ہے یہ پردہ ان کو تحفظ فرام کرتا ہے یہ پردہ ان کو عظمت دلاتا ہے یہ پردہ ایک جبری قانون نہیں ہے میں اس کے تعلق سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ میڈیا پر بات چل رہا تھا اگر ہماری اسلامی بہنوں کو معلوم ہوں گا انہوں نے اکبر اخبارات یا نیوز سنی ہوں گی تو انہوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بیچ میں کچھ حالات ایسے گزرے کہ جرمن کے اندر پردے اور نقاب پر پابندی لگائی گئی بڑے سک قانون لائے گئے اور کہا گیا کہ جو عورت پردے کی حالت میں رکھیں گی حال یہ کیا جائیں گا کہ اس پر سکتی کے ساتھ اس پر نپٹا جائیں گا اس پر جرمانہ بھی کیا جائیں گا اور ہو سکتا ہے کہ سزا بھی دی جائے بہت ساری اسلام پر فدہ ہونے والی ہماری بینوں نے اس کے خلاف اتجاج بھی کیے مگر جبری قانون تھا نافذ کر دیا گیا ہندوستان کے میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا اور اچھال کے کہا کہ صاحب جرمن میں جو ہوا وہ صحیح تو ہوا ہے آخر عورت کو پردے میں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے پردے میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے ناکپور میں ایک اخبار کی کانفرنس چل رہی تھی اس میں مجھے بھی مدو کیا گیا کچھ غیر مسلم رہنما بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس بات پر زور دے رہے تھے اب بار بار یہ منوانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پردہ اسلام کا ایک جبری قانون ہے جو عورتوں پر نافذ کیا گیا ہے میں نے وہاں ایک بات کہی تھی اس وقت جس کی تائید ان غیر مسلموں کو بھی کرنی پڑی اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس بات کو قبول اور ایکسپ بھی کیا کہ واقعی آپ نے جو دلائل کی بات کی ہے یہ وہ باتیں ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا میں نے وہاں دو باتیں کہی تھی پہلی بات تو میں نے ہی کہی تھی کہ آپ پردے کی بات کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے مذہب سے پردے کو نکال دیا ہے ورنہ اگر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو پردہ آپ کیا بھی تھا تہزیب آپ کیا بھی تھی لحاظ آپ کا بھی تھا یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اب ان لحاظوں کو ترک کر دیا ہے مرد اور عورت کے خلط ملد معاشرے کو قبول کر لیا ہے میں نے کہا کہ ذرا جائیے اور آپ تلسیداز کی رامین کھولئے رام چریس مانت جس کا نام ہے تلسیداز نے یہ اکبر کے زمانے میں لکھی تھی اور یہ ہندو کا بہت بیسک گرنٹ ہے اس کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے واقعہ تو یہ ہے کہ تلسیداز لکھتے ہیں کہ جب راون سیتا کو لے کر جاتا ہے اور سیتا کو لے جا رہا تھا یہ ان کے مذہب کے اعتبار سے یہ الگ بات ہے کہ ہم کتنا مانتے اور کتنا نہیں مانتے بحث اس کی نہیں ہے کہ ہم اسے مانتے یا نہیں مانتے بحث تو یہ ہے کہ چونکہ وہ غیر مسلم ہیں مجھے انہی کے دھرم اور انہی کے کتابوں کی بیس پر ان کو مطمئن کرنا ہے میں نے کہا آپ کے اپنی کتابوں میں خود چیت موجود ہے کہ پردی کیا آپ کیا اہمیت درہ اس کو گھور سے دیکھی آپ تو تلسیداز لکھتے ہیں کہ جب سیتا کو راون لے کر جاتا ہے تو سیتا نہیں کیا کہ رام مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے تو اپنے آبوشان اپنے زیورات کو اتار کر پھیکنا شروع کیا کئی کان کی بالی اتار کے پھیک دیئے کئی ہاتھوں کی چڑیاں پھیکی کئی گلے کا ہار پھیکا کئی پیروں کی پائزر پھیکی ہے کئی ناک کی نتنی پھیکی ہے کئی ماتے کی بندیا پھیکا گرس کے جتنے آبوشان اور جتنے زیورات سیتا نے پہنے تھے ایک ایک جگہ وہ تھوڑے تھوڑے دور پر پھیکتی رہی رام لکشمن کے ساتھ اپنے بھائی لکشمن کے ساتھ سیتا کی تلاش میں نکلے ہیں ایک زیور ملتا ہے جیسی زیور کو دیکھا رام نے اٹھایا اور اپنے بھائی لکشمن سے کہا بھائی لکشمن دیکھو یہ ماتے کی بندیا ہے اور یہ تمہاری بھائی کی بندیا ہے یہ اس طرف ملی ہے مطلب سیتا کو اسی طرف لے جایا گیا ہے لیکن لکشمن نے کوئی جواب نہیں دیا لکشمن خاموش تھے پھر کوچھ چند قدم آگے بڑے ہیں تو اس کے بعد پھر کان کی بالی ملتی ہے اور رام نے بالی کو اٹھایا کہا کہ لکشمن بھائی دیکھو یہ تمہاری بھائی کی بالیاں ہیں لکشمن اب بھی خاموش تھا لکشمن نے اب بھی کچھ نہیں کہا پھر چند قدم آگے بڑے تو دوسری بالی ملی پھر رام نے کہا کہ لکشمن دیکھو یہ تمہارے بھائی کی دوسرے کان کی بالی ہے لکشمن اب بھی خاموش ہے پھر آگے بڑھتے ہیں تو گلے کا ہار ملا رام نے پھر وہی جملے کہا بھائی لکشمن دیکھو یہ تمہاری بھائی کے گلے کا ہار ہے لکشمن اب بھی خاموش تھا پھر آگے بڑے تو چوڑیاں ملتی ہے گرس کے زیورات ملتے رہے اور ہر زیور کو اٹھا کے رام لکشمن سے کہتے ہیں کہ بھائی لکشمن دیکھو یہ تمہارے بھابی کی زیورات ہے یہ چوڑی ہے یہ کانوں کی بالیاں ہے یہ ماتے کی بندیاں ہے یہ ناک کی نتنی ہے مگر لکشمن خاموش ہے مگر جب کچھ آگے بڑھے تو پائروں کی ایک پائزب نظر آتی ہے اور پائزب کو جیسی لکشمن نے دیکھا اس سے پہلے کہ رام اس پائزب کو اٹھاتے لکشمن دوڑ کے جاتا اور جانے کے بعد پائزب کو اٹھا لیا اور اٹھا کے رام سے بے ساکتہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ہمارے بھابی کی میری بھابی کی آپ کی پتنی کی اور میری بھابی کی یہ پائزب ہے رام نے دیکھا تو بڑا تاجب سے پوچھا لکشمن بڑے عجیب بات ہے کہ جتنے آبوشن ملے اسے میں نے پہلے اٹھایا تم کبھی کسی آبوشن کو اٹھانے کے لئے آگے نہیں بڑھے میں نے بندیاں اٹھا کے کہا کہ تمہاری بھابی کے تم خاموش تھے میں نے چوڑی اٹھا کے کہا یہ تمہاری بھابی کی چوڑیا ہے تم خاموش تھے میں نے کانوں کی بالیوں کے بارے میں کہا تم خاموش تھے جتنے زیورات مجھے ملے میں نے سب بار ہر مرتبہ یہ کہا کہ یہ تمہاری بھابی کی اور تم خاموش تھے مگر جب پہلوں کی تم نے پائزب کو دیکھا تو تم نے بے ساکتہ اس کو اٹھایا اور بے ساکتہ کہا ہے یہ بھابی کی پائزب ہے تلکشمن یہ پائزب کو تم نے کیسے پہچانا جبکہ کسی زیورات کے بارے میں تم نے اپنی تائید اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی لکشمن کہتے بھئیہ میں ان زیورات کو نہیں پہچانتا اس لئے کہ میں جب بھی بھابی کے سامنے آیا ہوں تو بھابی کے چہرے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے میری نگاہ اپنے بھابی کے قدموں کی طرف رہی ہے لہٰذا میں نے جب بھی دیکھا بھابی کے قدموں کو دیکھا اس لئے میں پائزیب کو تو پہچانتا ہوں لیکن گلے کی مالا کو نہیں پہچانتا کان کی بالیوں کو نہیں پہچانتا ماتھے کی بندیوں کو نہیں پہچانتا میں نے کہا آپ کے دھرم میں بھی یہ پردہ تھا کہ ایک دیور جب بھابی کے سامنے آتا تھا تو اس کے چہرے کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے لیکن اسلام یہ دنیا کا وہ مذہب واہر ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے جس کو رسول نے نافذ کیا ہے یہ آپ کے بنائے ہوئے مذہب تھے اس میں امینڈمنٹ ہو سکتا اس میں تگیر اور تبدیلیاں ہو سکتی ہے مگر اللہ کے بنائے ہوئے مذہب میں تبدیل نہیں کی جا سکتی اور اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ آج آپ عورتوں کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ عورت کو جتنا بے پردہ کر دیا جائے گویا اس کو اتنا حق دیا جا رہا ہے حق اس کا نام نہیں ہے کہ پروپرٹی سے بے دخل کر دیں حق اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کنیادان کے نام پر اس کو دان کر دیں حق اس کا نام نہیں ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کرے اور کہا جائے کہ بیٹا اب جاؤ شوہر کے گھر جا رہی ہو تمہاری ڈولی اٹھی ہے اب ارتھی اٹھ کر آنے چاہیے حق اس کا نام نہیں ہے حق اسے کہتے ہیں حق اسے کہتے ہیں کہ عورت کو پروپٹی میں بھی حصہ دیا جائے نکاح کے بعد شادی کے بعد شوہر کے جانے کے بعد بھی رشتے قائم کیے جائے اس سے محبت ہو وہی حق باپ پہ اس کے گھر پر ہو جو پہلے شادی سے پہلے تھا حق اس کو کہتے ہیں حق کو تم نے یہاں تو پامال کیا صرف ایک عورت کو بے پردہ کر کے تم نے سمجھا کہ بہت بڑا حق دے دیا تو میں نے کہا کہ اگر اسلام کو آپ اتنا جبری مذہب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت کو جب تک بے پردہ نہ کیا جائے تب تک حق ادا نہیں ہو سکتا تو مجھے بتاؤ کہ آپ کیا جو سادویاں ہوتی ہیں وہ کیوں پردے میں رہتی ہے وہ کیوں سکارٹ نہیں پہنتی وہ کیوں اپنے بازوں کو کھلا کیوں نہیں رکھتی وہ کیوں سرو پہ ڈپٹے اور کپڑے اوڑے رہتی ہے وہ کیوں اپنے ہاتھوں کو چھپاتی ہے چرچ میں جائیے تو جو چرچ میں نندے ہوتی ہے جو نند ہوتی ہے وہ گلوس کیوں پہنے ہوتی ہے سر پہ سکارپ کیوں پہنے ہوتی ہے تو اس میں سے ایک ساپ کہنے لگے کہ دیکھئے وہ اچھلی ہوتی ہے سب نہیں ہوتی کچھ مقصود ہوتی ہے مقصود جو ہوتی ہے کچھ نندے بنتی ہے جو اس سلیکے کے لباس میں ہوتی ہے سب عورتیں سادویاں نہیں بنتی کچھ سادویاں ہوتی ہے جو اس لباس میں ہوتی ہے تو میں نے کہا گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کی کچھ مقدس خواتین ہیں جن کو یہ مقدس لباس دیا گیا ہے یہ لباس مقدس ہے اور یہ مقدس لباس اس لئے اس طرح پہننا ہے کہ مقدس خاتون ہیں میں نے کہا اسلام میں اور آپ کے مذہب میں یہی تو فرق ہے کہ آپ نے معاشرے میں چند عورتوں کو مقدس سمجھا ہے معاشرے میں چند عورتوں کو تقدس دیا ہے لیکن اسلام وہ دنیا کا مذہب ہے جو ساری خواتینوں کو تقدس دینا چاہتا ہے ساری اسلام کی عورتوں کو مقدس دیکھنا چاہتا ہے تم نے معاشرے میں مقصود طبقے کو ایک مقدس سمجھا ہے لیکن اسلام ہر اپنی بیٹی اور اپنی ہر ماں اور ہر بیوی اور بہن کو مقدس دیکھنا پسند کرتا ہے تو یہ پردہ جبری نہیں ہے بلکہ یہ تحفظ فرام کرتا ہے اس لئے میری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اس پردے کو وہ ظلم نہ سمجھے بلکہ دیکھے کہ رسول کی شہدادی خاتون جنت نے کیسا پردہ کیا ہے کوئی عورت کتنی ہی عظیم ہو جائے لیکن قسم خدا کی وہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے عظیم نہیں ہو سکتی فاطمہ کے پردے کا یہ حال ہے رضی اللہ تعالیٰ نا مولا قائنات علیہ مرتضہ فرماتے قسم وحدہ اللہ شریکی میں نے فاطمہ بنت رسول اللہ سے بہترین عورت کو نہیں دیکھا قسم خدا کی فاطمہ اتنی باپردہ تھی کہ اس کے بالوں کو بھی آسمان نے کبھی نہیں دیکھا ہے یہ خاتون جنت کا پردہ تھا اللہ کے نبی فاطمہ کے پاس آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی شہدادی سے پوچھتے ہیں کہ شہدادی بتاؤ عورت کے حق میں سب سے بہتر کیا ہے عرض کرتی ہے بابا جان عورت کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں ٹھہری رہے ضروعت ہو تو تبھی باہر نکلے ضروعت ہو تو کسی محرم کے ساتھ نکلے تانہ نہ نکلے آقا نے فرمایا اچھا بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ اور اس سے زیادہ عورت کے لئے کیا بہتر ہے عرض کرتی ہے بابا جان عورت کے لئے اس سے بہتر یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے ارشاد فرمایا میری بیٹی کیا اس سے بھی بہتر عورت کے لئے کچھ ہا ہو رہے عرض کرتی ہے عرص اللہ اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز وہ اپنے گھر کے تہکانے میں پڑھے بیسمنٹ میں پڑھے تو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹی کی پیشانی کو بوسا دیا اور ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تو نے عورت کی فطرت کو پیچان لیا ہے تو یہ عورت کا تقدس ہے یہ عورت کی عظمت ہے پردہ اس کو عظمت فرام کرتا ہے نہ کہ اس پہ ظلم و جبروں کی بات کرتا ہے لیکن جب وقت آتا ہے تو ہماری اسلامی خواتینوں نے ہماری اسلام کی ماہوں نے ہماری اسلام کی بہنوں نے اسلام کے لئے پردے میں رہ کر وہ خدمات انجام دی ہے کہ بعض وقت و مرد بھی ان کے خدمات کے مقابلے میں پیچھے نظر آتے ہیں اس حوالے سے اگر ہم گفتو کرے تو جناب ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ نے کا کردار سب سے بہتین اور نمائی کردار نظر آتا ہے فروغ اسلام میں ان کا کیا کردار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی چہیتی بیوی ہے اور حال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا سارا زمانہ مصطفیٰ کا دشمن بنا ہوا ہے لیکن مصطفیٰ جب بازاروں میں تبلیغ کے لئے جاتے ہیں لوگ پتھر مارتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آبادیوں میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں لوگ گالیاں بکتے ہیں مگر جب گھر آتے ہیں تو بیوی کا مسکراتا وہاں چہرہ دیکھتے ہیں تو سارے غم دور ہو جایا کرتے ہیں حضرت ختیجہ ایسی تسلی دیتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے قسم خدا کی اس زمانے میں جب پر مسئبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ختیجہ سے زیادہ مونیس و گمخار میرا کوئی نہیں تھا ختیجہ وہ تھی میری بیویوں میں جس کے چہرے کو میں دیکھ لیتا تو سارے غم بھول جایا کرتا تھا ختیجہ کا ایک جملہ میرے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا کرتا تھا یہ عالم ہوتا کہ سارے دولت کو بڑی امیر و قبیر خاتون تھی عرب میں حضرت ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے زیادہ امیر و قبیر کوئی عورت نہیں تھی مگر تجارت کیا لیکن کس شان سے تجارت کیا ہے کبھی بازار میں خود نہیں گئی ہے کبھی اشیاءوں کو فروغ کرنے کچھ نہیں گئی ہے اور یہ مجاز دیا ہے کہ عورت چاہے تو دولت بھی کما سکتی ہے عورت چاہے تو تجارت بھی کر سکتی ہے مگر طریقہ کیا بتایا اس کا اس کے لئے عورت کو بازار میں جانے کی ضرورت نہیں بے پردہ ہو کر آفیس میں جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں وہ چاہے تو گھر میں بھی اتنا کما سکتی ہے جو ایک مرد بھی نہیں کما سکتا عرب کی سب سے امیر خاتون ہیں مگر تجارت کا انداز یہ ہے جو امانتدار تاجیر ہے ان کو روپیہ دیتی ہے تجارت کے لئے مال فرام کرتی ہے کہتی ہے مال لے جاؤ بیچو اس میں جو نفع ہو آدھا تم رکھ لینا آدھا نفع مجھے دے دینا اللہ نے وہ برکت دی کہ پورے عرب میں ان سے زیادہ امیر نہیں ہے مگر آقا فرماتے کہ جتنی دولت اللہ نے ختیجہ کو دی تھی اس نے ساری اسلام کی تبلیغ کے لئے قربان کر دیا کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا ہے ساری دولت جب ضرور پڑتی ہے تو حضرت ختیجہ رسول اللہ کی بارگاہ میں علاقے رکھ دیتی ہے اللہ کے نبی یہ دولت آپ کے قدموں کا صدقہ ہے اے میرے آقا یہ آپ کی مسکرہتوں کا صدقہ ہے اے اللہ کے نبی ایک آپ کی مسکرہت کی خاطر میں اپنی پوری دولت قربان کرنے کے لئے تیار ہوں حضور یہ میرا مال ہے آپ جہاں چاہے صرف کریں دین اسلام کی تبلیغ میں ابتدائی دور بول رہا ہے کہ ختیجہ کا مال سرکار کہتے ہیں اگر ختیجہ کا مال نہ ہوتا تو دین کی تبلیغ کرنا میرے لئے بڑا دشوار ہو جاتا یہی وہ ختیجہ کا مال ہے جس کی بنیادوں پر رسول اللہ نے غلاموں کو خریدا ہے یہی حضرت ختیجہ کا مال ہے جس کی بنیادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب اور غربہ مسکین صحابہ کے کھانے پینے کے انتظامات کیے تو فروغ اسلام میں جناب ختیجہ کا وہ کردار ہے وہ معاملہ ہے جو کسی خاتون کا نظر نہیں آتا ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضرت ختیجہ کا وصال ہو گیا ہے مگر رسول اللہ کی نو بیویاں ایک وقت میں موجود ہیں مگر خدا کی قسم جتنا ذکر ہم نے ختیجہ کا سنا کسی عورت کا نہیں سنا نبی جب بھی ہوتے ہیں اپنی بیوی ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں عضرت عائشہ کہتی ہے قسم وعدہ اللہ شریف کی حضور کی تمام بیویوں میں اگر کسی کی ذات پر مجھے رشک ہوتا وہ عضرت ختیجہ پر ہوتا میں نے ایک دن رسول اللہ سے عرض کہے یا رسول اللہ آپ اس بڑیہ کا بار بار ذکر کرتے ہیں اللہ کے نبی ایک سے ایک حسین و جمیل بیویاں آپ کے پاس موجود ہیں ایسی ایسی بیویاں ہیں کہ ذرا ام سلمہ کو دیکھئے کیا حسن دیا ہے اللہ نے عضرت حفظہ کو دیکھئے کیا حسن دیا ہے اللہ نے آئے اللہ کے نبی میں خود حسین و جمیل ہوں اتنی حسین بیویوں کے ہوتے وہ ایک بڑیہ کا آپ ذکر کرتے ہیں یہ تنز میں کہتی ہے اللہ کے نبی نے کہا آئے آئیشہ قسم خدا کی ختیجہ وہ ہے کہ ختیجہ کو بھلایا نہیں جا سکتا ختیجہ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ختیجہ وہ ہے کہ جو نہ ہوتی تو محمد کے دین کی تکمیل نہ ہوتی محمد کے دین کی تکمیل میں ختیجہ کا وہ کردار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ ختیجہ نے دی ہے حمد ختیجہ نے بڑھائی ہے اے لوگ میری زوجہ اے میری خواتین اے میری ازواج سلو ختیجہ کا وہ مقام ہے قسم خدا کی جنت میں جو تم میں سے کسی کا مقام نہیں ہے یہاں تک کہ حضرت ختیجہ وہ ہے جس نے اللہ کو ایسا راضی کیا کہ جبریلِ عبین آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالی ختیجہ کو اپنا سلام بھیجتا ہے ختیجہ کو رب کا سلام آتا ہے یہ جنابِ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا کردار ہے لیکن ام المومن حضرتِ عائشہ کا بھی کردار بہت بلند بالا ہے ان کے کردار کی بلندی کا یہ عالم حضرتِ عائشہ کا کہ اپنے زمانے کی فقی ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میری بیویوں میں سب سے زارہ سمجھدار ہے سب سے زارہ حضور کی بیویوں میں حدیثِ روایت کرنے والی حضرتِ عائشہ ہے اور اسلام کی تبلیغ میں وہ حصہ ہے کہ جہاں صحابہ اکرام مسائل کو سمجھنے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں جہاں مسائل سمجھنے میں دشکواریاں ہوتی ہیں وقت کے چلیل و قدر صحابہ وہ ہے جو حضرتِ عائشہ کے پاس آکے مسئلوں کو سلجاتے ہیں دین کو سمجھتے ہیں نبی پاک کے مجاز کو سمجھتے ہیں مجازِ نبوت کو سمجھنے والی حضرتِ عائشہ ام المومنین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو سمجھنے والی حضرتِ ام المومن عائشہ صدیقہ ہے بے شمار صحابہ وہ ہے جو حضرتِ عائشہ کے شاگز نظر آتے ہیں بے شمار صحابہ وہ ہے جو حضرتِ آئیشہ سے سیکھتے اور پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تاریخ میں اس کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئیشہ وہ ہے جو جنت میں بھی میری بیوی ہے اور دنیا میں بھی میری بیوی ہے جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گی اور دنیا میں بھی میرے ساتھ ہے ایک مقام پر فرمایا آئیشہ تم وہ ہو کہ تمہارا اور میرا نکہ اللہ نے اپنے عرش آزم پر فرما دیا تھا میرا نکہ عرش آزم پر تمہارے ساتھ کر دیا گیا اور جبریل تمہاری ایک تصویر لے آئے ململ اور مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر اور کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہے جب میں نے اس کپڑے کو ہٹایا تو آئیشہ وہ تم تھی حضرتِ آئیشہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں ان کی بیان کیے بڑی اہمیت بتائی ہے آئیے میں کچھ گوشے بتاؤں آپ کو کہ حضرتِ آئیشہ کتنی بڑی فقی تھی کتنی سمجھدار خاتون ہیں کتنی دین کو جاننے والی اور سمجھنے والی ہے ایک مرتبہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بڑے جلیل و قدر صاحبی ہے بہت حدیثِ روایت ہے حضرتِ ابو حریرہ سے سب سے زیادہ صحابہ میں حدیثوں کو روایت کرنے والے جنابِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ابو حریرہ روایت کرتے بیان کرتے کہ لوگوں جب جنازے کو جاتے ہوئے دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو کہ میں نے رسول اللہ کو یہی کرتے ہوئے دیکھا کہ جب جنازہ جا رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اب ایک سیری ساری حدیث بیان کی ابو حریرہ نے مگر آئیے دیکھئے حدیثوں کی باریکیاں کیا ہوتی ہیں یہ حضرتِ ام المومی حضرتِ آئیشہ صدیقہ نے بتایا ہے کہ حدیث پڑھنا اور ہوتا ہے حدیث کو سمجھنا اور ہوتا ہے آج ایسے بہت سے فرقے ہمارے ہاں وجود پا چکے جو حدیث کی تو بات کرتے ہیں مگر حدیث دانی ان کو آتی نہیں ہے تلاوتِ حدیث ان کیا نظر آتی ہے مگر فائمِ حدیث نظر نہیں آتا روایتیں تو وہ پڑھتے ہیں مگر درائیت سے واقف نہیں ہے چلانچہ یہی حال یہاں پر ہو گیا ہے کہ حضرتِ ابو حریرہ محدث تو تھے لیکن فقی نہیں تھے فقی اور ہوتا ہے محدث اور ہوتا ہے چلانچہ ابو حریرہ نے جب یہ روایت کی اور کہا کہ رسول اللہ کو میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا تھا سرکار کھڑے ہو گئے لہٰذا لوگو جب بھی تم جنازہ جاتے بھی دیکھو کھڑے ہو جایا کرو بات حضرتِ عائشہ تک پہنچی عم المومین حضرتِ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ ابو حریرہ پر رحم کرے جاؤ تم میں سے کوئی ہے جو ابو حریرہ کو بلا لے لوگ گئے اور ابو حریرہ کو کہا کہ جاؤ ام المومین تمہیں بلا رہی ہے ام المومین عائشہ صدی کا تمہیں یاد کر رہی ہے چلانچہ حضرتِ عائشہ کے پاس حاضر ہوتے کہتے ہیں اے میری ماں میرے بابا آپ پرفضہ ہو جائیں آپ نے مجھے یاد کیا ام المومین فرماتی ابو حریرہ تمہیں کیا روایت کرتے ہو سنا تم کہتے ہو کہ جنازہ جا رہا تا رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور اس پر تم یہ کہتے ہو کہ جب جنازہ جائے تو کھڑے ہو جایا کرو کہاں ام المومین قسم وعدہ اللہ شرک کی ان آنکھوں نے رسول اللہ کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ فرماتی ابو حریرہ تمہیں یہ تو دیکھا کہ رسول کھڑے ہو گئے یہ نہ دیکھا کہ حضور کس کے حجرے میں تھے کس کی باری میں تھے ارے رسول اللہ جب کھڑے ہوئے میری باری میں تھے میرے حجرے میں تھے میرے ہی حجرے کے دروازے پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مگر ابو حریرہ تمہیں رسول کو کھڑا ہوتا ہوا تو دیکھا لیکن حضور نے جو کچھ کہا وہ تجھے نہیں معلوم حضور جس حکمت سے کھڑے ہوئے وہ تمہیں جانتا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ام المومین آپ واضح فرمائیے کہ رسول اللہ کیوں کھڑے ہوئے تھے ارشاد فرمایا کہ سنو بات یہ ہے کہ وہ جنازہ ایک مسلمان کا نہیں بلکہ ایک یہودی کا تھا ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور آقا نے جب دیکھا کہ ایک یہودی کا جنازہ کاندوں پہ سوار ہو کے لوگ لے جا رہے کر کے اس کو تو آقا کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی زمین پر بیٹھا رہوں اور یہ یہودی کاندوں پہ کھڑا ہو کر جائے مجھے غیرت آتی ہے تو اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے تاکہ فرمایا کہ میں اس سے بلند ہو جاؤں تو مفہوم یہ تھا کہ رسول اللہ کی غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ یہودی ان سے اوچھا ہو کر بلند ہو کے جائے تو کابو رہ رہا یہ ایک حکمت اور ایک موقع تھا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرے اسی حدیث کو لے کر فقہ اکرام نے ایک اصول اور قائدہ بنایا اور ہماری کتابوں میں مسئلہ لکھ دیا گیا احضرت عائشہ کی حدیث کے بنیاد پر مسئلہ بنایا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی کا جنازہ جائے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں مگر وہ شک کھڑا ہو جائے جو کاندہ دینا چاہتا ہو جس کو کاندہ دینے کا ارادہ ہو یا جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہو اسے اجازت ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے ایک مقام وہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل و قدر صاحبی ہے خلفہ راشدین میں دوسرے نمبر کے صاحبی ہیں درشری پڑے اللہ اممہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحل میں ارز کر رہا تھا کہ تاریخ اسلام میں حضرت ختیجہ کے بعد فروغ اسلام میں حضرت عائشہ کا جو کردار ہے وہ بہت بلند و بالا ہے اور اس کے بعد پھر اگر ہم صحابیات کی بات کریں تو ایک طویل سلسلہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسی سی صحابیات گزری ہے جنہوں نے اسلام کے خاطر ایسی سی قربانیاں پیش کی کہ پروے زمین پر کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی مذہب تو مذہب ہے بلکہ دنیا میں آج تک جتنی انسانیت آئی ہے اور آئیں گی تاریخ میں نہ اس سے پہلے اسی کوئی مثال دیکھی گئی نہ اس کے آگے اسی مثال دیکھی جا سکتی ہے میں زمین میں ایک واقعہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ فروغ اسلام کے لیے خواتین نے اپنے کردار کو کتنا عظیم طور پر کتنا بہتین طور پر پیش کیا ہے غضب خیبر کا موقع ہے خیبر کی جنگ ہونے والی ہے اور اس میں دشمن بہت زیادہ طاقت کے ساتھ اسلام کو ختم کرنے کے لیے یک جار ایک جوٹ ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں اعلان فرمایا حضرت بلال اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ لوگو اسلام کی خاطیر اپنے ہتھیاروں کو پیش کرو اپنے مال کو پیش کرو تم میں سے جو نہیں لڑ سکتا کمزور ہے ناتوا ہے بڑا ضعیف ہے وہ اپنے ہتھیاروں کو مجاہدین کو سوب دیں مجاہدین کو وہ ہتھیار دے دیں جو بڑا ضعیف امیر و پیسے والا ہو وہ پیسے خرچ کریں یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عورتیں چاہیں تو وہ اپنے زیورات سے اسلام کی مدد کریں خواتینیں آتی ہیں عورتیں آتی ہیں اور اپنے زیورات رسول اللہ کی بارگاہ میں نظر کرتی ہیں مرد آتے ہیں دولت اور پیسوں کے امبار رسول کے قدموں میں لگا دیتے ہیں نوجوان ہتھیاروں سے لے ساتے ہیں ارث کرتے ہیں رسول اللہ ہم اپنے جان کی بازی لگانے کے لئے تیار ہے اللہ کے نبی ہم اسلام کی خاطر اپنے آپ کو فنا کرنے کے لئے تیار ہے ضعیف الامر بودے آتے ہیں اپنے ہتھیاروں کو رسول کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں ارث کرتے ہیں یہ ہمارے ہتھیار ہے اگر ہمارے بازیوں میں طاقت ہوتی کہ اہلا کے نبی یہ تلوارے ہیں یہ زیر بکتر ہے گرس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دولت کے روپیوں کے مال کے ہتھیاروں کے امبار لگائے جا رہے ہیں اسی حالم میں ایک خاتون آتی ہے بڑی جوان سی لڑکی ہے سفر لباز میں ملبوس ہے اور اپنے سینے سے کچھ چمٹائے ہوئے اور کپڑے سے کچھ چھپائے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے آپ دیکھیں تاریخ اسلام کا یہ ایسا واقعہ ہے جس کو میں نے پڑا تھا تو با خدا کہتا ہوں کہ اس وقت میرے آنکھوں میں آسو آگئے تھے اس لئے کہ تاریخ اس سے بے مثال واقعہ پیش نہیں کر سکتی کوئی مذہب کی تاریخ میں یہ ایسا واقعہ نہیں نظر آتا جو اسلام کے دامن میں ایسے عظیم واقعات ملتے ہیں وہ خاتون آتی ہے سفید لباز میں ملبوس ہے اپنے سینے سے کوئی چمٹائے ہوئے اور کوئی چھپائے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے آنے کے بعد سلام مرس کیا سلام علیکم یا رسول اللہ آقا نے جواب دیا و علیکم السلام ارث کرتی ہے یا رسول اللہ جن کے پاس مال تھے انہوں نے مال پیش کر دیا اللہ کے نبی جن کے پاس ہتیار تھے انہوں نے ہتیار پیش کیا جن کے پاس اولادیں تھیں جوان بیٹے تھے انہوں نے جوانوں بیٹوں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا مگر اللہ کے رسول میں بڑی مفلس و غریب خاتون ہوں میرے پاس مال نہیں ہے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی دولت اور زیورات نہیں ہے سرکار حال تو یہ ہے کہ میرے گھر میں اب کوئی نوجوان بھی نہیں اس لیے کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو چکے ہیں میرے شوہر ہے کہ جنگ احد میں شہید ہو چکے ہیں میرا بھائی ہے کہ وہ جنگ احد میں شہید ہو چکا ہے میرا پورا کمبہ ختم ہو چکا اللہ کے نبی سب اسلام کے کام آئے باپ اسلام کی خاطر قربان ہو گیا بیٹ بھائی قربان ہو گیا شوہر قربان ہو گیا اللہ کے نبی اب گھر میں کوئی مرد نہیں بچائے جس کو اسلام کی قربانی کے لئے پیش کیا جا سکے مگر اے میرے آقا یہ جو سینے سے میں نے جو چیز چمٹائی ہے یہ کوئی اور نہیں یہ میرا لختے جگر ہے میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس وقت میرا شوہر غزوہ احد کے لئے جا رہا تھا اسی وقت میں حاملہ ہوئی تھی اس کے بعد میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے یہ بچہ دودھ پیتا ہے دو ترہائی سال کی اس کی عمر ہے اے اللہ کے نبی بس یہی ایک بچہ میری دولت اور سرمایہ ہے اے پیارے آقا اس بچے کو آپ قبول فرمایا اور اس کو میدان جہاد میں لے جائے اس بچے کو قبول کر لیجئے آقا نے اس خاتون کی قربانی اور جذبے کو دیکھا سرکار کی آنکھوں میں آسو آگئے اس بچے کو آپ نے گودھ میں ضرور لیا اور اشارت فرمایا کہ اے اسلام کی معزز شہزادی اے میری بیٹی میں تیری قربانی کو سلام کرتا ہوں میں تیرے جذبے کو سلام کرتا ہوں میں تیری لیے اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں لیکن اے اسلام کی شہزادی ذرا سنو یہ بچہ بڑا کمسین ہے یہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے یہ تلوار چلا نہیں سکتا یہ تلواروں سے مقابلہ نہیں کر سکتا یہ تیر اندادی نہیں کر سکتا حد تو یہ ہے کہ یہ اتنا کمزور اور ناتوار اتنا کمسین بچہ ہے کہ اب یہ شیرخارگی کے عالم میں ہے دودھ پیتا بچہ اس پر اگر کوئی بار کرے تو اس بار سے یہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا یہ ڈھال نہیں اٹھا سکتا اس لیے میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں لیکن اس بچے کو جنگ میں نہیں لے جایا سکتا جاؤ اس کو اپنے ساتھ رکھو اس کو پروان چڑھاؤ اس کو پرورش کرو اس کو پالو پوسو اس کو اچھا تحضیب و تمدن سے آراستہ کرو اس کو بہدر بناو جب یہ جوان ہو جائے پھر اللہ نے چاہا تو بہت سارے موقع آئیں گے کہ جب اسلام کو اس کی ضرورت پڑیں گی جب اس کے خون کی اسلام کو ضرورت پڑیں گی مگر ابھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا اے میری اسلام کی شہدادی اس کو لے کے جاؤ جب رسول اللہ نے جملے کہے وہ خاتون وہ لڑکی وہ عورت رونے لگتی ہے اور روتے بے ارز کرتی ہے اللہ کے نبی آپ نے اس کمسین بچے کو ناکارا فرمایا اے آقا آپ نے کہا کہ کسی کام کا نہیں یا رسول اللہ یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا میں مانتی ہوں اللہ کے نبی یہ دھال نہیں اٹھا سکتا مجھے معلوم ہے یا رسول اللہ یہ تیر اگر آئے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا میں جانتی ہوں یہ دشمنوں کے واروں سے بچ نہیں سکتا یہ دشمن پر وار نہیں کر سکتا مجھے سب کچھ تسلیم ہے مگر اللہ کے رسول یہ بچہ بڑا خوبیوں کا مالک ہے یہ نہ کہے کہ جنگ میں لے جانے کے لائق نہیں یہ نہ فرمائے کہ یہ غزوہ اور جہاد کرنے کے لائق نہیں اے اللہ کے رسول اس بچے میں بڑی ایک بہترین خوبی ہے اور خوبی یہ ہے میرے آقا کہ اس سے جو بھی پیار کرتا ہے یہ اس کے گلے سے چمڑ جاتا ہے اس کے سینے سے لگ جاتا ہے جو بھی اس کے گالوں کو بوسا دیتا ہے یہ اس کے سینے سے لگ جاتا ہے اے اللہ کے نبی آپ اس کو میدان جہاد میں لے جائیں اور جب دشمن آپ پر تیر برسا رہا ہو تو آپ اس کے گالوں کو بوسا دے دے اس سے پیار کرے یہ اپنی فطرت کے مطابق آپ کے سینے سے چمڑ جائیں گا میرے آقا اور جو دشمن آپ پر تیر برسا رہا ہوں گا یہ اپنے پیٹ پر لے لیں گا اور آپ کا سینہ محفوظ ہو جائیں گا بتا یہ تاریخ اسلام میں ایسی عظیم قربانی بھی نظر آ سکتی ہے کہ تاریخ اسلام میں اس سے بہترین کوئی نمونہ مل سکتا ہے کیا اور کسی تاریخ میں ایسا نمونہ دکھایا جا سکتا ہے کہ عورتوں نے اپنے شیرخار بچے بھی رسول اللہ کی عظمت پر اور دین کے لئے قربان کر دی ہو تو تاریخ اسلام میں خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو ایک بہت بڑی قربانی ہے حضرت زینب کو دیکھے اگر جنگی کربلا میں یہ وہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی سالار کافلہ ہے تو وہ زینب ہے زینب وہ ہے جس نے جنگ میں اپنے بھائیوں کو اسلام کی خاطر شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنے بھانجوں کو دیکھا ہے اپنے بھتیجوں کو دیکھا ہے اور یہی نہیں بلکہ اپنے دو ننے ننے شہزادے عون محمد کو بھی قربانی کے لئے پیش کر دیا ہے جب حضرت زینب نے دیکھا تھا کہ سب کچھ قربان ہو چکا اب کچھ نہیں بچا جتنے غلامتیں سب مارے جا چکے ہیں زوئیر ابن قید جیسا وفادار جنگہ کرولا میں شہید ہو چکا تھا سارے جانی سار اپنی جانوں کو قربان کر چکے اس عالم میں حضرت زینب اپنے دو شہداد اول محمد کو لاتی ہے جس میں سے ایک کی عمر آٹھ سال ہے اور ایک کی نو سال کے قریب عمر ہے عرض کرتی ہے میرے بھائی یہ قربانی کو قبول کرو یہ میرے بیٹوں کو قبول کرو حضرت امام علی مقام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا اے میری بہن زینب یہ تیری امیدوں کا سہرہ ہے یہ تیری زندگی کا سہرہ ہے تیرے نصب کو اور خاندان کو چلانے والے یہی دو شہدادے ہیں میں ان کو قبول نہیں کر سکتا اس عالم میں حضرت زینب نے روتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی آپ قبول نہیں کرتے مگر یہ بھی تو سوچئے کہ جب قیامت کا دین ہوں گا والدہ محترمہ حضرت فاطمہ سے سامنا ہوں گا اور خاتون جنت ہماری والدہ مجھ سے پوچھیں گی بیٹی زینب جب قربان پہ مسئیبت آئی بھی یزید جیسا نابکار اسلام کو تباہ کرنا چاہا رہا تھا جب میرا شہدادہ حسین اپنے قربانی پیش کر رہا تھا اے بیٹی زینب تُو نے کیا حسین کے قدموں پہ نصار کیا تھا حسین کے لئے کیا قربان کیا تھا اس وقت میں کیا جواب دوں گی چنانچہ بہت زد کی ہے حضرت امام علی مقام سے اور اپنے دو بیٹوں کو رن میں اور میدان جنگ میں بھیجا تھا دونوں بیٹے آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے مگر وہی زینبے جس نے غم نہیں کیا تھا ماتم نہیں کیے ہیں سینے نہیں چاک کیے ہیں سینے نہیں ٹھوکے ہیں بلکہ جب بیٹوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا تو زبان سے نکلاتا فستو بے رب کعبہ قصب رب کعبہ کی میں کامیاب ہوئی ہے تاریخ کربلا میں ایک اور خاتون کا مجھے ذکر ملتا ہے اگر میں اس طرح کے واقعات بتاؤ تو طویل سلسلہ ہے ہمارے پاس اترا وقت نہیں ہے ایک جانسار امام علی مقام کے جن کا نام مسلم ابن اوسجا ہے یہ بڑے صحیف العمر تھے اسی سال کا بوڑا ہے جو امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں آیا ہے یزیدیوں سے لڑتا ہے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے حضرت مسلم ابن اوسجا کی جب شہادت واقع ہوئی آپ کی جو بیوی محترمہ ہے آپ کی خاتون جو ہے خیمے کے باہر سے اپنے شوہر کو لڑتا ہوا دیکھ رہی ہے شوہر کو لڑتا ہوا دیکھا شوہر کو شہید ہوتا ہوا بھی دیکھا رویا نہیں آو فگا نہیں کیے بلکہ خیمے میں گئی اسی خیمے سے زیر بکتر پہنے ہوئے سر پر خال پہنے ہوئے ننی سے تلوار لیے بھی ایک چھوٹا سا بچہ برابد ہوتا ہے تیزی کے ساتھ میدان کربلا کی طرف دوڑتا ہے جیسی امام حسین نے اس بچے کو دیکھا آواز دی فرمایا بچے ٹھہر جاؤ آنو تم کس کی جادت سے جنگ میں جا رہے ہو کس کی جادت سے میدان میں آئے ہو بچہ رکنے کے لئے تیار نے یہ تیزی سے بڑھتا ہے امام نے دوسری بار پھر بڑی سکتی سے آواز دی تھی اے بچے تجھے تیرے امام کا حکم ہے خدا کے واسطہ رک جا تو کونے جب امام نے حکم کی بات کی تو بچے کے قدم رک گئے جب امام نے خدا کا واسطہ دیا تو بچے کے قدم رک گئے امام عالی مقام دوڑتے ہوئے گئے دیکھا یہ چھ سال کا بچہ تھا اندازہ لگا یہ چھ سال کا بچے کی عمر ہوتی ہی کتنی ہے باز نے کہا آٹھ سال کی عمر تیز بچے کی اگر میں آٹھ سال کی بھی بات کروں تو آٹھ سال بچوں کے کھلنے کدنے کی دن ہوتے ہیں مگر کتنے تاجب کی بات ہے کہ آٹھ سال کا بچہ میدان جہاد میں میدان جنگ میں اسلام کو سیچیدے کے لئے جا رہا ہے بچے کے قدم رک گئے امام آگے پہنچے دیکھا کھول سے لوہوے کا کھول ہے چھوٹا سا جس سے چہرہ چھپا ہوا ہے سینے پہ زیر بکتا رہے ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار ہے کہا شہزادے کون ہو تم اے بچے کون ہو کس کی جا دستے جا رہے ہو تو بچہ کہتا ہے کہ حضور میں مسلم ابن عوصجہ کا بیٹا ہوں مسلم ابن عوصجہ کا میں سب سے چھوٹا اور آخری بیٹا ہوں اور رہی اجازت کی بات مجھے میری والدہ نے اجازت دی ہے میری والدہ کا حکم ہے میری والدہ نے مجھے حکم دیا اے شہزادے تو اس وقت تک زندہ رہے اور تاجیب ہے کہ امام حسین زندہ ہو اور تو ان پر جان قربان نہ کرے دشمن امام حسین کو فنا کرنا چاہتے اور تو زندہ رہے وہ دن بد میں دیکھنا نہیں چاہتی کہ امام کی شادت ہماری نگاہوں کے سامنے ہو اس سے پہلے کہ امام کو دشمن شہید و قتل کر دے اے بیٹے اپنی جان کو امام کے قدموں پر نصار کر دے میں ماں کے حکموں سے جنگ کے لئے نکلا ہوں امام علی مقام نے فرمایا بچوں کو جنگ کی اجازت نہیں ہے یہ میرا حکم ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ یہ تیرے امام کا حکم ہے کہ واپس لوٹ جاؤ بچہ بڑا پریشان ہے ایک طرف ماں کا حکم ہے دوسری طرف امام حسین کا حکم ہے کبھی خیمے کی طرف دیکھتا ہے کبھی امام حسین کی طرف دیکھتا ہے ماں نے دیکھا کہ بچے کا قدم رک چکا ہے خائمے سے مسلم ابن عوصجہ کی بیوہ یہ منظر کو دیکھ رہی ہے دوڑتے ہوئے آئی امام حسین کے قدموں میں سر کو رکھ دیا اور سر کو رکھ کے عرض کرتی ہے امام اس گرد کو ہم اپنے ماتھے کا زیور بناتے ہیں جس گرد پر آپ کے قدم پڑ جائے وہ ریت ہمارے لئے ہیرے جہرات سے ابزل و بہتر ہے جس پر آپ کے قدم نازمین پڑ جائے اے امام آپ کے قدم مبارک میں ایک کیلی بھی چھپ جائے ایک کاتا بھی چھپ جائے یہ ہمیں گوارہ نہیں ہم نے بچے پیدا ہی اس لئے کیے ہیں کہ آپ پر قربان کر دیے جائے ہم نے بچوں کو جنہ ہی اس لئے کہ آپ کے لئے قربان اور اسلام کے کام آ جائے اے ابام علی مقام خدا کا واسطہ اب اس بچے کو نہ روکیے اس کو اجادت دیجئے کہا اسلام کے نئے خاتون یہ چھوٹا بچہ ہے آٹھ سال کا بچہ ہے ہم اس کو اجادت نہیں دے سکتے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا جائیں گا جاؤ بچوں کو واپس لے جاؤ اس کو بڑا کرو پروان چڑھاؤ پھر موقع آئیں گے تو پھر جہاد پہم بھیجنا لیکن اتنے چھوٹے بچے کو جہاد میں نہیں بھیجا سکتا وہ خاتون مچل گئی سر کو امام علی مقام کے قدموں میں رکھا اور اپنے بیٹے کو اشارہ کرتی ہے تو بھی امام کے قدموں میں جھک جا اور اشارہ کیا بیٹے نے ماں کے اشاروں کو سمجھ لیا بچے نے مستویب نے آسجا کے اس نننے سے بچے نے امام کے قدم پکڑ لیے اور روتیوی آنکھوں سے کہتا ہے امام علی مقام قسم وحد اولا شریک کی ہم اس وقت تک اپنا سر نہ ہٹائیں گے اس وقت تک آپ کے قدموں کو نہ چھوڑیں گے جب تک آپ میدان جنگ میں ہمیں جانے کی اجادت نہ دے دے جب تک آپ جنگ کی اجادت نہ دے دے یا تو آپ ہمیں یہیں پر ہی بڑا نازک مرالہ تھا ایک طرح امام چاہتے نہیں تھے کہ چھوٹا بچہ بھی شہید کیا جائے مگر دوسری طرح واسطے سے دیے جا رہے تھے کہ امام کے لیے اجازت کے بغر کوئی چارہ رہی تھا بات یہاں تک بڑی کہ وہ ماں کہتی ہے اے حسین آپ کو آپ کی والدہ فاطمہ کا واسطہ آپ کے نانا رسول اللہ کا واسطہ خدا کے واسطے اس بچے کو جانے کی اجازت دے دیجئے جب بہت اسرار کیا تو مجبور ہو کر امام نے بھیگیوی آنکھوں سے اس بچے کو رخصت کیا امام علی مقام نے اس بچے کو اٹھایا پیشانی کو بوسا دیا کہا جاؤ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا تیر آبِ کاؤسر کا جاملیت تیرے انتظار میں ہے جاؤ آبِ کاؤسر کے پانی سے آبِ کاؤسر کے پیالے سے سہرام ہو جاؤ چھوٹا سا نننہ سا بچہ مسلم ابنِ حسجہ کا میدان میں آتا ہے آنے کے بعد اس نے یزیدی فوج کی طرف نگاہ ڈالی اور ایک آواز لگائی کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے تم میں سے جو سب سے بڑا باہدور ہو اس کو بھیجو یزیدیوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا آٹھ سال کا بچہ یہ کیا مقابلہ کریں گا عمر ابن سعید نے ایک دبلے پتلے سپائی کو اشارہ کیا کہا جا چھوٹا سا بچہ ہے فوراں سر لے کر آ مگر وہ بھول گیا تھا یہ آٹھ سال کا چھوٹا بچہ ضرور ہے مگر یہ بچہ تو دیکھنے میں ظاہراں بچہ ہے لیکن یہ مسلم ابنِ عوصجہ جان اسارانِ اہلِ بیت کا شہزادہ ہے یہ حسین کا غلام ہے وہ پتلہ دبلہ سپائی آگے بڑھا قریب تھا کہ وہ تلوار بلند کرتا اس ننی سی اس بچے کی تلوار چلی اور اس کا سر قدموں میں گرتا وہ نظر آتا ہے عمر نے دیکھا چوک گیا کہا یہ چھوٹا بچہ تو بازاہر معلوم ہوتا ہے مگر تلوار چلانے کا انداز بڑا گزب کا ہے اس کے تلوار کا وار ایسا ہے کہ اگر پتھر پر مارے پتھر کو رضا کر دے پہاڑ پر مارے پہاڑ کو دو حصوں میں تقسیم کر دے پھر دو سپائیوں کو عمر ابنِ سعج نے اشارہ کیا دو سپائی پھر جاتے ہیں اس نے انہیں بھی قتل کیا یہاں تک کہ روایت بتایتی ہے کہ اس آٹھ سال کے مسلم ابنِ سوجہ کے بچے نے بیس لوگوں کو مارا اب بیس لوگوں کو جب مار چکا تو شمر دل جو شر مردو چلاتا ہے اس نے چلاتے ہوئے کامر کیا جہلت کرتا ہے ارے یہ حسین کے غلام ہیں یہ مر جائیں گے اگر ایک ایک کو بھیجتا رہا تو حال یہ کہ پوری فوج کو حسین کا ایک غلام کافی ہے اگر تو مقابلہ جیتنا چاہتا ہے چاروں طرف سے اس کو گھیر یہ نہ دیکھ کے ایک ہم سن بچہ ہے یہ نہ سوچ کے یہ آٹھ سال کا بچہ ہے ارے میں جانتا ہوں اس بچے کو یہ مسلم ابن عو سجا کا بچہ ہے یہ حسین کے قدموں کو چوم کر آرہا ہے یہ جو کچھ طاقت اس کے بازوں میں ہے یہ حسین کے قدموں کے چومنے کا صدقہ ہے اس پر اگر تو ایک ایک سپائی بھیجتا رہا ساری فوج تباہ ہو جائیں گی مگر تو جنگ نہیں جیت سکیں گا شمر دل جوشن نے جیسی مشورہ دیا عمر ابن سعد نے بہت سارے سپائیوں کو بھیجا چاروں طرف سے اس بچے پر حملہ ہوا تیر چلائے گئے حال یہ ہوا کہ جب بچہ پیچھے پلٹتا ہے تو پیٹ کی طرف سے وار ہوتا ہے پیٹ کی طرف مڑتا ہے تو پیٹ کی طرف سے وار ہوتا ہے چاروں طرف سے نیزے چلے تب ہی ایک ظالم آگے بڑا تلوار بلن کی بچے کے سر کو کلم کر دیا شمر مردود آگے آیا گھوڑے سے اور مسلم ابن عو سجا کے اس بچے کے سر کو اٹھایا سر کو اٹھانے کے بعد گھوڑے پہ بیٹھ کر خائمہ حسین کے قریب آتا ہے ماں اپنے بچے کو شہید ہوتا وہاں دیکھ رہی تھی ماں کی نگاہوں کے سامنے منظر تھا کہ اس ننے سے آٹھ سال کے بچے کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا ماں دیکھ رہی تھی کہ بچہ کتنے بہت دوری سے لڑ رہا تھا بچے کی بہت دوری دیکھ کے خوش ہو رہی تھی مگر پھر وہ بھی منظر دیکھا ماں نے کہ نگاہوں کے سامنے بچے کے سر کو کٹا گیا ماں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ شمر دلدوشن مردود کے ہاتھ میں اس ننے آٹھ سال کے بچے کا سر تھا دیکھ رہی تھی کہ آخری مردود کرنا کیا چاہتا ہے بڑی بیباکی اور آکے پھاڑ کر شمر کی طرف دیکھ رہی ہے شمر مردود اس کے قریب آیا اس خاتون کے طرف مسلم ابن عوصجہ کی اس بیوہ کے قریب آنے کے بعد سر کو پھیکتا ہے اور پھیکنے کے بعد کہتا ہے مسلم ابن عوصجہ کی بیوی یہ لے یہ سر ہے تیرے بیٹے کا جو میری طرف سے توفہ ہے تیرے لیے قربان جائیے مسلم ابن عوصجہ کی شریح کے حیات پر خاتون جنت کی کنیز پر اس نے بچے کے سر کو جب اپنے قدموں میں آتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں سے آسو نہیں نکالے آؤ فگا نہیں کی ماتم کرنے نہیں بیٹی بلکہ بچے کے سر کو اٹھایا اور دورتے میں میدان کربلا کے قریب آتی ہے بیچ میدان میں آئی اور یزیدی لشکر کے قریب آ کر اپنے اس بچے آٹھ سال کے بچے کے سر کو یزیدی لشکر کی طرف پھیکتی ہے اور پھیک کر ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا اور وہ جملہ یہ تھا کہا کہ مردودو تم نے یہ حسین کے خیمے کی طرف میری طرف میرے بچے کے سر کو بھیجا تم کیا سمجھتے ہو کہ سر کو بھیج کر تم ایک ماں کو تڑپاؤں گے ایک ماں کو رولاؤں گے قسم خدا کی ہم اپنے بچوں کو حسین پر قربان ہونے کیلئے پیدا کرتے ہیں یہ بچہ بچہ نہیں تھا بلکہ حسین کی جان کا صدقہ تھا جو میں نے حسین پر لگائیے تاریخ اسلام میں کسی کسی خواتین گزری ہیں ایک ایک اگر ہم تذکرہ کرے حضرت اعلیٰ ہے ان کی ایک والدہ ہے لیکن وقت نہیں ہے کہ ان کا میں ذکر کرو بڑا طویل وقت ہے کہ گزوہ احد میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کس شان سے گزوہ احد میں بھیجا ہے کس شان سے حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کو پیش کیا ہے یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے حضرت امی قلسم کا اپنا ایک کردار ہے حضرت زینب کا ایک کردار ہے اور اگر ہم اولیاء اکرام کی ماں کا تذکرہ کریں تو ایک بڑا طویل سلسلہ ہے آلہ حضرت کی ماں کا ذکر کرے تو طویل سلسلہ ہے حضور مفتی آدم ان کی ماں کا ذکر کرے تو طویل سلسلہ ہے غریب نواز کی والدہ کا ذکر کرے تو طویل سلسلہ ہے غوث پاک کی والدہ کے اگر ہم تاریخ دیکھے تو ایک طویل سلسلہ ہے گرز کے تاریخ اسلام میں ایسے ایسے عابدار موتی ہے خواتین کے حوالے سے جن کو پڑھنے کے بعد یہ کہنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ تاریخ اسلام میں عورت کا ایک عظیم کردار ہے اور جب تک عورت کی ان قربانیوں کو نہ مانا جائے نہ دیکھا جائے تاریخ اسلام مکمل نہیں ہو سکتی آج ضرورت ہے کہ ہماری بہنیں ایسے ہی جذبہ پیدا کرے آج ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی پروریش ایسے ہی انداز میں کرے آج ضرورت ہے کہ فلموں کے گانے سنانے کے بجائے اپنے بزرگوں کے قصے سنایا کرے آج ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی شعار و تہذیب سے آراستہ کرے آج مسلمان خواتین جو کردار ادا کر سکتی وہ ایک مرد نہیں کر سکتا اس لیے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے ایک درسگاہ ہوتی ہے اس تعلق سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب ماں بلند ہوتی ہے تو بچے بھی بلند ہوا کرتے ہیں ماں جب باکردار ہوتی ہے تو بچے بھی باکردار ہوا کرتے ہیں ماں جب عظیم ہوتی ہے تو اولادیں بھی عظیم ہوتی ہیں ایک ماں جب پارسہ ہوتی ہے تو پوری نسل پارسہ ہو جایا کرتی ہے اور اللہ نہ کرے ایک ماں بدکار ہوتی ہے تو پوری نسل خراب ہو جایا کرتی ہے پورا ایک کنبہ تباہ ہو جاتا ہے پورا ایک معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے ایک ماں کا تقدس ہو ہے جو ایک خاندان کو تقدس بخشتا ہے ایک عورت کا تقدس وہ ہے جو ایک نسل کو تقدس بخشتا ہے ماں کا کردار کیا ہوتا ہے ٹیپو سلطان آپ نے نام سنا ہوں گا ٹیپو سلطان کو کون نہیں جانتا جنگ آزادی کا وہ نام ہے جس نے جنگ آزادی کا تصور دیا ہے جس نے آزادی کا تصور فرام کیا ہے ٹیپو سلطان وہ عظیم ذات کا نام ہے جس کا جملہ ایک ماہورہ بن چکا ہے جس کا جملہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے ٹیپو سلطان جنہوں نے کہا تھا گیدڑ کی سو سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے وہ ٹیپو سلطان ان کا ایک بھائی ہے دوش شریک دوش شریک بھائی وہ ہوتا ہے جس نے ایک ہی عورت کا دونوں نے دودھ پیا ہو ایک دائیہ تھی جب حضرت ٹیپو سلطان پیدا ہوئے ہیں ایک دائی کا یہ بھی دودھ پیتے ہیں ٹیپو سلطان اور اس دائی کا اپنا ایک بیٹا ہے وہ بھی اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے ایک ہی ماں کے دو دودھ پیتے ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان کو اپنے دو شریک بھائی سے بڑی محبت ہے اتنی محبت جیسے ایک سکے بھائی سے ہوا کرتی ہے دین بڑھتے رہے دونوں شہزادے ایک دو شریک بھائی اور شہزادہ ٹیپو سلطان بڑے ہوتے گئے ساتھ میں دودھ پیا ساتھ میں پرورش کی ساتھ میں جوان ہوئے وقت تو آیا کہ ٹیپو سلطان تخت پر رونا کا فروض ہوئے وقت کے اب سلطان ہے ٹیپو سلطان سب سے اپنا عظیم معتمد سب سے بھروس مند اپنے دو شریک بھائی کو بنایا ہے سب سے زارہ قریب اپنے دو شریک بھائی کو رکھا ہے ایک موقع یہ آتا ہے کہ انگریزوں نے معاہدے کے لئے افر کرتے ہیں ٹیپو سلطان کو پیغام بھیجا کہ ہم کچھ چیزوں پر معاہدہ کرنا چاہتے ہیں بہتر ہے کہ جنگ کی وجہ معاہدہ کر لیا جائے ٹیپو سلطان نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہاری شرائط ہمیں منظور ہوئی ہم ضرور معاہدہ کریں گے اپنے دو شریک بھائی کو بھیجا کہا بھائی جاؤ یہ معاہدہ تم کرو جن شرطوں پہ تم معاہدہ کروں گے تیرے بھائی ٹیپو کو منظور ہوں گا جن شرطوں پہ تم معاہدہ کر لیں گا میں اس کو قبول کر لوں گا یہ کہہ کر ٹیپو سلطان نے اپنے دو شریک بھائی کو بھیجا مگر بڑی عجیب بات تھی جب بھائی پہنچا تو بہت وقت ہو گیا لیکن واپس نہیں لوٹا ایک دن گزر گیا واپس نہیں لوٹا دو دن گزر گیا واپس نہیں لوٹا تو کچھ ایسے دروار میں لوگ تھے جو ٹیپو سلطان اور اس کے بھائی دو شریک بھائی کی اس محبت سے بڑے بغز و حسد رکھتے تھے بڑی جلن ہوا کرتی تھی ان کو کہ آخر اگدائی کا تو بیٹا ہے سلطان اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں سلطان اتنا ان کو کیو عزت دیتے ہیں بڑی حسد میں مبتلا تھے موقع دیکھا کہ یہی موقع ہے کہ سلطان کے کان بھر دیے جائے سلطان کو جو ہے اپنے بھائی کے خلاب آگ بگولہ کر دیا جائے نتیجہ یہ ہوا انہا سیدین نے کان بھرنے شروع کیے اور کہا کہ سلطان دیکھو جس کو تم اپنا بھائی سمجھتے تھے جس کو اپنا سگے بھائی سے بڑھ کر عزت دیے حال یہ ہے کہ انگریزوں سے معاہدہ کرنے نہیں گیا درقی کر اس نے تمہارے چاند کا معاہدہ کیا ہے تمہاری موت کا معاہدہ کیا ہے حال یہ ہے کہ انگریزوں کے حد معلوم ہوتا ہے کہ بگ چکا ہے انگریزوں نے اس کو خرید لیا ہے اب یہ تمہارے بعد سلطان بننے کے خواب دیکھ رہا ہے یہ چاہتا ہے کہ انگریزوں کے ساتھ مل کر حملہ کرے میسور کو فتح کرے اور جب تم قتل ہو جاؤ تو یہ خود تخت پر بیٹھ جائے یہ اس کا پلان معلوم ہوتا ہے سلطان کے اس قدر کان بھرے کہ سلطان نے پہلے تو بہت تعویلے کی انکار کیا کہ میرا بھائی مجھ سے غداری نہیں کر سکتا مگر تین دن ہو گئے پھر چار دن ہو گئے ایک وقتی آیا کہ ایک ہفتہ گزر گیا اب دیرے دیرے سلطان بھی پریشان ہو رہا ہے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں خیال ہو رہا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہو میرے وزیر اور میرے درباری صحیح کہہ رہے ہو یقیناً سات دن ہو گئے بھائی لوٹا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی انگریزوں کے ہاتھ بک چکا ہو واقعی انگریزوں سے اس نے میری جان کا سودا کر لیا ہو ایک دن بڑے پریشانی میں ٹپو سلطان اپنے محل میں گھوم رہے ہیں چہل قدمی کر رہے ہیں پریشان ہے بھائی کی کوئی خبر نہیں ہے تب ہی وہ دودھ پلانے والی ماں دائی آتی ہے دیکھا کہا سلطان کیا بات ہے کیوں پریشان ہو دائی کو محبت سے ماں کہا کرتے تھے اس لئے کہ جو دودھ پلائے وہ بھی ماں ہی ہوا کرتی ہے تو کہتے ہیں امی جان بڑی عجیب بات ہے میری پریشانی کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا بیٹا ہے کہا میرا بیٹا کیا ہوا میرے بیٹے نے سلطان کیا کیا میرے بیٹے نے کہتے ہیں کہ اے دائی ماں جانتی ہو تمہارے بیٹے نے کیا کیا ہے میرے ساتھ گداری کیے تو جیسی ماں نے سنا تڑپ گئی کہا خدا کی قسم میرا بیٹا گدار نہیں ہو سکتا تم کو کس نے کہا کہ میرے بیٹے نے گداری کیے کیا ثبوت ہے کہ میرے بیٹے نے گداری کیے کہتا ہے ماں میں نے معاہدہ انگریزوں سے کرنے کیلئے بھیجا مگر ہاتھ سات دن کا عرصہ ہو گیا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں ایک افواوں کا بزار گرم ہے لوگ بلکہ یہاں تک شادتیں دینے لگے ہیں قسم کھا کھا کے مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ گداری کر لی ہے انگریزوں سے سودا کر لیا ہے انگریزوں سے وہ مل گیا ہے جیسی ماں نے سنا تڑپ گئی کہا سلطان قسم وحد اولا شریک کی کھا کر میں کہتی ہوں میرا بیٹا مر سکتا ہے لیکن گداری نہیں کر سکتا وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک باشیار عورت کا دودھ پیا ہے ایک پارسہ اور ایک وفادار عورت کا دودھ پیا ہے ایک گدار کا نہیں اور جب بھی میں نے تمہیں اور اسے دودھ پلایا ہے تو باوضو ہو کر دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا مجھے یقین ہے کہ جو دودھ وضو کے ساتھ پلایا گیا ہو وہ دودھ کبھی گداری نہیں کر سکتا اندازہ لگائیے پھر یہی ہوا ماں نے جیسی کہا دوسرے دن ہی سلطان کا بھائی وہ دودھ شریک آ جاتا ہے اس نے بتایا کہ در حقیقت انگریزوں نے مجھے نظر بن کر دیا تھا اب بعد میں تاریخ میں ثابت کیا کہ بھائی سلطان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے اس نے اپنے وفاداری کا ثبوت بھی پیش کیا ہے تو اندازہ لگائیے جب ماں پارسہ ہوتی ہے تو دودھ کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں ماں مقدس ہوتی ہے تو دودھ کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں آج ضرورت ہے کہ ہماری ماں اسلام کو سمجھے اسلام کی تہذیبوں کو آپ نائیں اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب سے آراستہ کریں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہماری اس مختصر سبزم کو قبول فرمائیں اور ہماری مار بہنوں کو اسلامی رنگ دھنگ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سب سے اہم بات میں یہ آج ارز کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ رات میں بھی جلسہ ہے ہو سکے اگر عورتوں کا انتظام ہو تو آپ ضرور تشریف لائیں عورتوں کے لئے بھی شاید رہیں گا انتظام آپ ضرور آئیں انشاءاللہ کوئی دوسرے گوشوں پر نہیں ہے اچھا عورتوں کے لئے نہیں ہے بہرحال چلئے سیڈی بنیں گی تو آپ سیڈی کم سے کم سن لی جائیں گا لیکن ایک بات میں سب سے زالہ اس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہے جہاں بچوں کو تہذیب سکانے کی ضرورت ہے وہاں عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ خود عقائد سے واقف ہو اور اپنے بچوں کو بھی عقائد اہل سنت بتائیں اس لئے کہ یہ زمانہ اتنا پرفتن ہے کہ ایک بچہ جب پڑھنے لکھنے لگتا ہے کوئی گیرنٹی نہیں کہ کس بد عقیدہ کا شکار ہو جائے کوئی گیرنٹی نہیں کہ کبھی ایمان گوا کر آ جائے آج جو سب سے بڑی ضرورت ہے گھروں میں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عقائد کی تعلیم دی جائے ہمارے اہل سنت کا عقیدہ خدا کے بارے میں کیا ہے اور رسول کے بارے میں کیا ہے یہ عقیدے سے آگاہ کیا جائے تاکہ ہمارے بچے باہر جانے کے بعد کسی بد مذہب کا شکار نہ بنے کسی بد مذہب کی بد مذہبیت کو قبول کر کے اللہ رسول کے اور بزرگانے دن کے غدار نہ بنے یہ ہماری ماں کی ذمہ داری ہے یہ ہماری بہنوں کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو سلامت رکھے اور انہیں یہ حوصلہ تا فرمائے کہ وہ ایک اچھی نسل کی پروارش کریں ایک اچھی نسل کو پروان چڑھائے اللہ تعالی اس بزم کو قبول فرمائے اس کے انعقاد کرنے والوں کو اس کا بہتین عجر عظیمتہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا غُلْمُبِينَ السلام علیکم انام میرے نبی جیسا کوئی نہیں اور یہ ایک ہماری بہن عالمہ فاضلہ نصرین فاطمہ اور عزویہ برکاتیہ صدر معلمہ مدینت البنات گلشن فاطمہ علی سنت و جماعت گلبرگہ شریف ان کی ترتیب کردہ ایک کتاب ہے انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں عورتوں کے لئے بڑی خصوصی کتاب ہے یہ جس کی قیمت عام طور پر پچاس روپے ہیں لیکن آج کی اس خاص مجلس کے لئے اور آج کی اس خاص مجلس میں بیس روپے اس کا حدیعہ رکھا گیا ہے نوجوانہ نے اہل سنت جنہوں نے اس پرگام کا نکات کیا ہے ان کی طرف سے آج یہ بیس روپے میں دی جا رہی ہے تو میری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ جب وہ جانے لگے تو اسٹال سے ضرور اس کتاب کو حاصل کرے تاکہ کتاب وہ خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اپنے بچیوں کو بھی پڑھائیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہمارے نبی کی شان و عظمت کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مولفہ کو بھی قبول فرمائیں ان کے خدمات کو قبول فرمائیں اس کتاب کو مقبول عام عطا فرمائیں سوالہ تھے ابھی جیسے عرض کیا گیا کہ آدھا گھنٹے کا سوال و جواب کی نشیت رہیں گی پانچ بجے کے قریب جلسہ اختتام کر دیا جائیں گا کسی بہن نے سوال پوچھا ہے کہ سلام پڑھنا اور جو گوہ سے پاک کی گیاروی ہوتی ہے اس کا کھانا کھانا شرک مانا جاتا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے اور بد مذہب سے نکاح کرنا جائز ہے یعنی دو سوال پوچھیں پہلا سوال یہ ہے کہ سلام پڑھنا یہ وہ عمل ہے جو صحابہ سے ثابت ہے یہ وہ عمل ہے جو بزرگان دین اور ہر زمانے میں یہ رائج رہا ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا اور اپنے چچا بو طالب کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا تو پتھر کے قریب سے جب میں گزرتا مکہ کے تو وہ پتھر مجھے دیکھ کر کہتا السلام علی کا یا رسول اللہ تو گویا رسول پر تو پتھروں نے بھی سلام بھیجا ہے اور حضور کو پتھروں کا سلام پڑھنا اتنا پسند ہے کہ باوجود اس کے کہ حضور نبوت کا اعلان کر چکے ہیں جوان ہو چکے ہیں عمر دراد ہو چکے ہیں مگر اپنے بچپن کے اس واقعے کو بھی یاد فرما رہے ہیں اب فرماتے ہیں آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا تو سرکار پہ تو چریندر پرین دراک سبھی سلام بھیجتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود و سلام میرے موجہ شریف میں میری قبرے کے پاس پڑھا جاتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں اور خود جواب دیتا ہوں اور امام قاضی آیاز بہت بڑے امام گزرے ہیں ان کی کتاب ہے شفا امام قاضی آیاز فرماتے ہیں کہ جو سلام بڑی محبت کے ساتھ پڑھا جائے اور حصول کے تصور میں پڑھا جائے تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ سلام کہیں سے بھی پڑھا جائے اس سلام کو میں خود سن لیتا ہوں جلاع الفام بہت ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے ابن قیم جوزیہ ہے جس کو غیر مقلد علی حدیث بہت مانتے ہیں ابن تیمیہ کے شاگرد ہے ابن قیم جوزی ان کی کتاب ہے جلاع الفام ابن قیم جوزی اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے وہ فرشتے جو نبی تک سلام پہنچاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتین سلام بھیجا ہے بلکہ کس طرح سے بھیجتے ہیں سلام دیکھئے یہ بھی انداد لگائی ہے کہ سلام پڑھنا اور درود پڑھنا کتنی بڑی سعادت ہے کہ جب کوئی درود اور سلام بھیجتا ہے اپنے آقا پر تو فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ فلا بندہ فلا ابن فلا یعنی باپ کا بھی نام لیتے اس کا بھی نام لیتے ہندوستان کے فلا شہر کی فلا بستی سے آپ کو سلام کہتا ہے تو آقا فرماتے ہیں جب وہ فرشتے کہتے قسم وحدہ لا شریکی میں اپنے اس امتی کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے تو اللہ کے رسول اپنے امت کی ہر فرد کو پہچانتے ہیں اپنے امت کی ہر خاتون کو پہچانتے ہیں ہر اپنی بیٹی کو پہچانتے ہیں تو اگر خاتون ہو یا مرد ہو کوئی بھی ہو محبت سے درود پڑھے آقا سنتے بھی ہیں پہچانتی بھی ہیں شاہ عبداللک مہتی سے دیلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں اور ہم اہل سنت بھی مانتے ہیں پانچ سو سال پہلے کے بزرگ ہیں دیلی میں مزار ہے اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کو رائج کیا ہے شاہ عبداللک مہتی دیلوی کے کتاب ہے جس کا نام ہے اخبار الاخیار اس میں شاہ عبداللک مہتی سے دیلوی فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے میرے ہر عمل میں کچھ نہ کچھ فساد نیت ہے عمل میں کوئی کوتائی اور کمی ہے مجھے یقین نہیں کہ تیرا میرا عمل تو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے لیکن ایک عمل ایسا ہے جس پر مجھے یقین کامل ہے کہ اس عمل کو تو رد نہیں فرمائیں گا اور اس عمل کو تو قبول کر لیں گا فرماتے وہ عمل تیرے فضل و کرم سے یہ ہے کہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑھتا ہوں تو شاہ عبداللک مہتی دیلوی جیسا بزرگ کہہ رہا ہے کہ میرا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا کوتائیہ ہے میرے عمل میں لیکن درود پڑھنا اس عمل ہے جو رد نہیں ہوں گا وہاں بیوں کے اور دیوبندی جماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے حاج امداد اللہ صاحب جن کو مولانا اشرب علی تھانوی کا پیر کہا جاتا ہے تھانوی صاحب نانو طبی گنگوئی جتنے یہ دیوبند کے مولوی ان سب کے پیر ہے وہ ان کے کتابیں فیصلہ ہفت مسئلہ اس میں کہتے ہیں کہ میں ملاد کی محفل بھی کرتا ہوں کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پڑھتا ہوں اور سلام پڑھتے وقت میں لطف بھی پاتا ہوں مطلب مزہ بھی آتا ہے تو بہرحال یہ سلام پڑھنا سب سے ثابت ہے جو اس کو بیدت کا ہے وہ خود بیدتی ہے اور دوسرا کہ غوث پاک کی گیاروی کھانا شرک ہے تو یہ بہت بڑی چاہلت ہے ان لوگوں کی نیاز اسلام میں اس کا ثبوت موجود ہے نظر و نیاز حصال سواب گیاروی درحقیقت غوث پاک کی نیاز اور حصال سواب ہے اور یہ شریعت سے ثابت ہے اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں اتنا وقت نہیں ہے میں صرف دو حدیثیں پیش کر رہا ہوں ایک یہ ہے کہ بخاری شریف میں حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھلیلو قدر ایک صحابی ہے ان سے روایت ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا نبی پاک کی خدمت میں آیا اور عرض کہ رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری ماں کے پاس میں ہوتا اس وقت جب ان کا انتقال ہو رہا تھا میں اس وقت تھا نہیں ان کے پاس تو میرا خیال ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی وسیعت کرتی تو آقا نے کہا کیا وسیعت کرتی کہا ہے رسول اللہ وہ ضرور ایسا کام کرنے کے لئے کہتی جو اس کے لئے صدقہ جاریہ اور رسال سواب ہو تو حضرت سعید نے فرمایا مدینے میں کوہ خدوا دو حضرت سعید نے کوہ خدوایا اللہ کے نبی اس کوئے پر تشریف لے گئے اپنا لواب دہن اس کوئے میں ڈالا اور ابھی حدیث کہتے ہیں کہ حضور کا لواب ڈالنا تھا کہ وہ کوئے کا پانی مدینے کے تمام کوئوں سے سب سے دادہ میٹھا تھا اور پھر حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور حدیث کے الفاظ امام بخاری کے کہ حضور نے کہا خازہی لے ام سعادین اے اللہ یہ کوہ ام سعاد کی ماہ کے لئے ہے سعاد کی ماہ کے لئے یعنی اب اس کوئے کا پانی جو بھی پیئے اس کا ثواب ام سعاد کو ملے تو اس سے پتا چلا کہ حضور کی زندگی میں حضور کے ساتھ ظاہری زندگی میں دس سال رہے دس سال حضور کی خدمت کی ہے ان کی والدہ ہے ان کی ماہ ہے ام سلیم بڑی جلل و قدر صابیہ ہے حضور اکثر ان کے گھر پہ جا کے دو پہر میں آرام کیا کرتے تھے اور حضور کی بڑی خاطئی توازے کیا کرتی تھی تو ایک مرتبہ ام سلیم نے یہ کیا حضور کی والدہ نے کہ کچھ روٹی کو باریک پیسہ جس کو ہم ملیدہ کہتے ہیں اور یہ حضیث بخاری شریف میں یاد رکھیں یہ حضیث کہا ہے بخاری میں روٹی کو باریک پیسہ اس میں اصلی گھی ملا دیا اور اس کو پھر مکس کر دیا گویا ایک طرح کا وہ ہلوہ چیسا بن گیا لکڑی کے ایک پیالے میں رکھا اور اپنے بیٹے انس کو دیا کہا بیٹا جاؤ رسول اللہ کو یہ میری طرف سے دے دینا حضرت انس کہتے ہیں میں اس لکڑی کے پیالے کو میں لے کر جب وہ چیز کو آیا وہ ملیدہ اور وہ گھی کو تو رسول اللہ کی خدمت میں اس وقت ستر سے کچھ زیادہ صحابہ بیٹے ہوئے تھے میں نے حضرت انس کہتے ہیں میں پیالے کو اٹھاتا ہر صحابی کے سامنے رکھتا حضرت انس کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھاؤ شکم سے روکر کھاؤ یہ نہ سوچو کہ کم ہے جتنا کھاس رکھتے ہو تو نہ کھاؤ پھر وہ پیالہ دوسرے صحابی کے پیاس رکھا جاتا حضرت انس سے بھی کہتے ہیں شکم سے روکر کھاؤ پیالہ تیسرے صحابی پھر چوتے پاچوے حضرت انس کہتے ہیں ستر صحابہ سے گھوم کر وہ پیالہ رسول اللہ کے پاس آیا پھر حضرت انس کہتے ہیں پھر حضرت انس کہتے ہیں میں حیران تھا جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو زیادہ ہو گیا ہے یعنی لے جا رہے ہیں تو اس وقت زیادہ ہو گیا تھا برکتیں آ گئی تھیں اس میں اسی کو اسال سواب اور فاتحہ کہتے ہیں ہر بدلگ کی فاتحہ صحیح ہے اب کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لئے قرآن کی ایک آیت یہاں پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا وَمَا أَوْحِ اللَّهِ لَغَيْرِ اللَّهِ تم پر حرام کیا وہ جانور جو غیر اللہ کے نام سے منصوب کر دیا جائے یہ ان کی بہت بڑی بددیانتی ہے کہ ترجمہ وہ منصوب سے کرتے ہیں حالانکہ قرآن کا نہ یہ مفہوم ہے نہ یہ ترجمہ ہے جتنے مفسرین ہیں قرآن کے امام فقر الدین رازی سے لے کر یا امام نصفی سے لے کر یا شاہ علی اللہ سے میں یہاں سے شروع کروں کہ شاہ علی اللہ مہدی سے دہلوی سے لے کر عبداللہ بن عباس تک تمام مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ جو لیا یا جو مفہوم لیا وہ یہ لیا وہ جانور ہم نے تم پر حرام دیا جس کے زبا پر غیرے کا نام پکارا جائے جس کے زبا کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے مثلا کوئی جانور اگر آپ نے یہ کہہ کر زبا کیا بسمہی عبدالقادر جھیلا دی وہ جانور حرام ہو گیا کسی نے کہا بسمہی معاین الدین چشتی وہ جانور حرام ہو گیا کسی نے کہا بسمہی فلا وہ حرام ہو گیا لیکن کوئی انپڑ سے انپڑ بھی آدمی جب جانور زبا کرتا ہے تو کسی ولی کا اور بزرگ کا نام زبا پہ نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر جانور اللہ کا نام لے کے زبا کرتا ہے اور اس کے بعد کھانا پکانے کے بعد کہتا ہے مولا جو کچھ یہ کھانا ہے جو کچھ کھلایا جائیں گا پلایا جائیں گا تقسیم کیا جائیں گا ان سب کا سوا فلا بزرگ کو پہنچا سوا پہنچایا جاتا ہے نہ کہ اب یہ کہتے ہیں کہ منصوب کرنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے تو یہ اتنے بڑے جاہیل ہیں کہ پوچھئے مت تو ان کو پھر چاہیے کہ اس حدیث کا جواب لے آئے جو امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا امام ابودعود نے اس کو سنن میں لائے ابن ماجہ نے امام نسائی نے امام بہکی نے شر المانین امام تاوی نے سب نے یہاں سماتا کی حدیث لکھی اور حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے کہ نبی نے ایک جانور زبا کیا ایک دمبہ زبا کیا اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور دمبہ لائے جائے حضور کے پاس دوسرا دمبہ لائے گیا حضور نے دوسرے دمبے کو بھی زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد فرمایا ہے پروردگار جو پہلا دمبہ میں نے زبا کیا تھا وہ میری طرف سے ہے اور جو دوسرا دمبہ میں نے زبا کیا یہ میری اس امت کی طرف سے ہے جو قیامت تک قربانی کرنے کے لائق نہیں ہے یعنی جو آئیں گی قیامت تک لیکن قربانی کرنے کی استطاعت نئیوں کی ان کی طرف سے تو بتائیے جانور میں رسول اللہ نے پوری امت کو منصوب کیا کیا نہیں کیا تو پوری امت منصوب ہو گئی تو حرام نہیں ہو اور آپ نے کہہ دیا گیاروی کا جانور گیاروی کی نیاز تو کیسے حرام ہو گیا تو یہ بے اکوف آنا بات ہے اس کے اور بھی جواب آتا ہے لیکن وقت کی بھی تنگی ہے اور دوسرا سوال تا ہے بد مذہب سے نکاح کرنا کیسا ہے بد مذہب سے نکاح جائز نہیں ہے اس لئے کہ جس کا ایمان ہی نہیں ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا نکاح مسلمان کا مسلمان سے ہوتا ہے مسلمان کا نکاح کافر سے نہیں ہوتا اور جو رسول کی بارگاہ کا گستاق ہو یا بد مذہب ہو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بد مذہب ایسے کافر ہوتے ہیں کہ من شکہ فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر جو ان کے کفر اور عذاب میں شکر ہے وہ بھی کافر ہو جائے یعنی کسی بد مذہب کے کفر و عذاب میں شکر نہ بھی کفر ہے اور آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فرمایا جو کفر سے راضی ہوا وہ بھی کافر ہو گیا تو کافروں سے نکا نہیں ہوتا تو بد مذہب چونکہ کافر کا حکم ہے اس پر اسلام سے خارج مانا جاتا ہے لہٰذا اس سے نکا نہیں ہوں گا اور اس سے پریس کرنے کی ضرورت ہے بد مذہب کو نہ لڑکی دی جائے نہ بد مذہب کی لڑکی اپنے نکاں میں لائی جائے عورتوں کو تراوی گھر میں پڑھنا چاہیے یا مسجد میں تراوی گھر میں پڑھنا چاہیے یہی بہتر اور مسنون ہے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے اب اس پر کچھ غیر مقلدین دھوکہ دیتے ہیں وہ ذرا ان کے دھوکے میں بتا دوں آپ کو پہلا دھوکہ تو وہ یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھی جب حضور کے زمانے میں جاتی تھی تو اب جانے میں کیوں روکا جاتا ہے تو اس کا جواب سن لیجئے خود اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حدیث میں ابھی پڑھ چکا ہوں کہ عدت فاطمہ کہتی ہے عورت کے لئے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے تحقانے میں نماز پڑھیں تو یہ حدیث نے تو وعدہ کر دیا کہ عورت کے لئے جماعت کی حاضری ضروری نہیں ہے بلکہ افضل کیا ہے گھر میں نماز پڑھیں اور حضور کے زمانے میں اسلام قلیل تھا مقتصر تھا زالہ عورتیں نہیں تھی اس وقت مقتصر عورتیں آتی تھی اور صرف دو وقت آتی تھی وہ بھی عشاء اور فجر کے وقت باقی تین وقت کی نماز کے لئے نہیں آتی تھی دو وقت کی نماز کے لئے آتی تھی اور اس لئے آتی تھی اس وقت میں کیونکہ اس وقت رات ہوتی ہے رات میں اندھیروں میں چہرے پہچانے نہیں جاتی تھی ابتدا میں آتی تھی لیکن بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں جب اسلام بہت پھیل گیا تو بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر نے عورتوں کی مسجد کی حاضری پر پابندی لگا دی اور حضرت عمر کی پابندی لگانے کے بعد اس پر سارے صحابہ اکرام کا اجمع ہو گیا اب اہلے حدیث کہتے ہیں کہ ہم تو رسول کی حدیث لیں کہ حضرت عمر کا کول نہیں لیں گے تو ان سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حدیث کو حضرت عمر زیادہ سمجھتے تھے کہ تم زیادہ سمجھتے ہو ایک چیز دوسری یہ ہے کہ جب سارے صحابہ کا عمل ہو گیا تو سارے صحابہ تو نبی کی حدیث کے مخالف ہو گا یہ چودہ سال کے بعد بڑے وفادار آگئے حدیث کے ان کے سمجھ میں آگئے سارے صحابہ بے عقوب ہو گئے اندازہ لگائی ہے کتنی بڑی جورہ تھے کہ صحابہ کو بے عقوب ارے انہوں نے پابندی لگائی کہ رسول نے اجازت دی تھی آنے کی رسول اللہ نے اس کی فضیلت نہیں بتائی تھی حضرت نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی بہت فضیلت ہے اور عورتوں کو آنا ضروری ہے یہ نہیں بس ایک اجازت جیسے معاملہ تھا جیسے ابتداء اسلام میں پردہ بھی نہیں تھا بے پردہ عورتیں آتی تھی بعد میں پردہ آیا تو پردے سے روک دی گئی اور پھر بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جب حضرت عمر نے پابندی لگائی تو بہت ساری عورتیں حضرت عائشہ کے پاس گئی عم المومین حضرت عائشہ سے کہتی ہے کہ عم المومنین عمر نے ہمیں مسجدوں سے روک دیا جبکہ ہم رسول کے زمانے میں آتی تھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو عورتوں کا اس وقت حال ہے اگر رسول اللہ ہوتے اور حضرت تمہارے حالات کو دیکھتے تو اس سے زیادہ سک پابندی لگا دیتے اب بتائیے مجاز نبوت کو حضرت عائشہ زیادہ سمجھیں گی کہ چودہ سال کے بعد کئی وہاں بھی زیادہ سمجھے گا بول یہ کون سمجھیں گا حضرت عائشہ سمجھیں گی نبی کی بیوی اپنے نبی نبی کا مجاز تو سرکار کی بیوی سے زیادہ کون بہتر سمجھ سکتا ہے وہ فرماری کہ اگر آج تمہاری حالات رسول اللہ دیکھتے جو آج تمہارے حالات ہے جو بدنگاہیاں ہو رہی ہیں جو بے پردگیاں ہو رہی ہیں جو خرافات اور فتنے پیدا ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے تو اگر آج رسول اللہ ہوتے تو عمر سے زیادہ سکتی کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہ حضرت عائشہ کا بھی اجماع ہو گیا اب یہ کہتے کہ نئی صاحب ہم تو عورتوں کو آنے دیں گے مسجد میں تو ہم کہتے آنے دیجئے پھر وہیں پر اس آلے لپڑے ہونے دیجئے سمجھ رہا پھر ہوں گا یہ کہ گھر کی عورتیں نکلیں گے اور کہیں گی کہ مغرب میں اپنے بائی فرینڈ سے کہیں گی مغرب میں فلاں مسجد میں ملنا وہی ملاقات ہوگی یہ سب بے ادھا پن ہیں اب ایک بات کا خود سوچے خواتین کہ اس زمانے کی عورتیں زیادہ افزل تھی کہ آج کی عورتیں زیادہ افزل ہیں اس زمانے کی عورتیں زیادہ نیک تھی کہ آج کی عورتیں زیادہ نیک ہیں اس زمانے کی عورتیں نیک تھی تو جب اس دور کی نیک عورتوں کو روک دیا گیا تو آج کی عورتوں کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے تو یہ عورتوں کے لئے گھر میں ہی ترابی کی نماز جتنی بھی جو صورتیں یاد ہو اسی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے باز عورتیں درگا جاتی ہے کیا یہ درست ہے عورت درگا جا سکتی ہے یا نہیں عورتوں کے لئے درگا پہ جانا بھی جائز نہیں ہے شریعت کی روح سے کیونکہ ابھی اس سے بات واضح ہو گئی کہ جب نماز کے لئے اجازت نہیں نماز فرد ہے جب فرد کے لئے اجازت نہیں تو قبر کی زیارت تو مستحب ہے تو مستحب کے لئے اجازت نہیں ہو سکتی سنان ابن ماجہ کے اندر رسول اللہ کی حدیث ہے ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لانت ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کو جائے سرکار نے لانت بیجیے امام قاضی آیاز امام عاظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں آتے بہت جلیل و قدر امام ہیں امام قاضی وہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے عورت قبر پر جا سکتی ہے نہیں اولیہ کی بزار پر جا سکتی ہے نہیں حضرت امام قاضی نے فرمایا کہ اے عزیز یہ نہ پوچھ کہ عورت قبر پر جا سکتی ہے یا نہیں بلکہ یہ پوچھ کہ جب جاتی ہے تو کتنی لانتیں پڑتی ہیں جب گھر سے نکلتی ہے تو فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں شیعاتین اس عورت کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے قبر پر جاتی ہے صاحب مزار صاحب قبر لانت بیجتا ہے جب گھر آتی ہے تو لانتوں کے توق کے ساتھ لانتوں کے بوجھ کے ساتھ ہوتی ہے تو جس پر اللہ رسول کی لانت وہ کام کبھی نیک نہیں ہو سکتا تو ہماری عورتیں کتنا ہی سوچیں کہ نہیں صاحب ہم مدار پر جائیں گی سواب ملیں گا تو سواب تب ملیں گا جس پر نبی کہے کہ سواب ہے ہمارے اور آپ کے کہنے سے سواب نہیں ہو سکتا تو جب رسول نے کہے دیا کہ لان اللہ زوارت القبور اللہ کی لانت ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرے تو جس پر حضور لانت بھیجے وہ سواب کا ذریعہ کبھی نہیں ہو سکتا تو بہتر ہے کہ عورتیں گھر میں رہے گھر میں ٹھیری رہے اور گھر میں ہی کہ جب مسئیبت پریشانی ہو تو اس بزرگ کا تصور کر کے امداد کریں ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء اکرام اپنی قبروں میں بھی دور سے سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں اب ایک سوال میں اس میں ہاں ہی نہیں ارث کر دوں اس میں پھر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ میں پھر رسول اللہ کی قبر پر کیوں جاتی ہے عورتیں یہ شبہ ہوتا ہے حالانکہ سوال میں نہیں پوچھا گیا لیکن کل کوئی آپ کو اس تعلق سے بدگمانی میں ڈالے میں پہلے ہی ارث کر دیتا ہوں اور رسول اللہ اور عام ولیوں کا معاملہ الگ ہے وہ ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت میں باپ کے مثل ہے اور باپ سے کوئی پردہ نہیں ہے ایک چیز اور دوسری چیز علماء فرماتے کہ حضور کی قبر پر جانے پر بہت بڑی بشارت ہے اس لئے بشارت کی بنیاد پر عورت کو وہاں نہیں رکا جاتا ایک تو باپ کی مثل ہے پردہ نہیں ہے رسول اللہ سے سب بچی ہیں حضور کی کوئی بھی عورت کتنی بڑی ہو سب نبی کی بچیوں کی طرح ہے اور بشارت یہ کہ آقا نے کہا منظار اکبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی تو اس بنیاد پر اجازت دی جائیں گی لیکن دوسرا کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو وہ غیر محرم ہے تو اس کی قبر پر جانا جائز نہیں یہ نہ سوچیں یہ سب وہ بولے رشتے ہیں وہ غیر محرم ہے شریعت کا رشتہ اب اس کے لئے میں ایک دلیل سنا دیتا ہوں آپ کو سنا نے المسند میں امام احمد ابن حمل روایت کرتے ہیں مسند احمد ان کی حدیث کی کتاب ہے کئی جلدوں میں اس میں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں قبر پر جاتی تھی اس لئے جاتی تھی کہ یہ میرے شوہر ہے اور شوہر سے کیا پردہ پھر میرے والد ابو بکر ستیق کا انتقال ہوا تو میں قبر پر جاتی تھی کہ ابو بکر تو میرے والد ہے کہتی جب عمر کا انتقال ہوا اور عمر کو دفنے کیا گیا تو اب میں بہت کم جانے لگی اور جاتی ہو تو پردہ اوڑ کے چھپا کے مو اس لئے کہ عمر سے مجھے حیاء آتی ہے تو یہاں سے پتہ جلا کہ عورتوں کو دوسری قبر پر جانے کا حکم علا گئے رسول کی مدار کی بات علا گئے اللہ علم سمہ رسول علم علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور پر فرض ہے لیکن آج کل سسرال والے اور شہر اس کی ازادت نہیں دیتے اور اجتماع میں جانے کی بھی ازادت نہیں دیتے آپ اس کی وضاعت فرمائیں سوال یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے تو عورت کا اجتماع میں جانے کی گھر والے اجادت نہیں دیتے تو اس کا کیا حکم ہے دیکھیں یہ نفل کام ہے روزہ نفل ہو تو حکم یہ ہے کہ شہر اجادت نہ دے تو عورت نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تو اگر شوہر اجازت نہ دے تو شوہر کی اجازت کے بغیر اسٹیما میں جانا بھی جائز نہیں ہوں گا شریعت کے مطابع لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اسٹیما میں پردے کے ساتھ جانا جانا ممکن ہے بے پردگی نہیں ہوتی اور وہاں واقعی دین کے ایسی باتیں سکائی جاتی جس سے فائدہ ہو اور ناچکل وہابی عورتیں بھی اسٹیماعت کرنے لگی ہے جو قوم کو گمرا کرتی ہے تو وہ اسٹیما میں تو جانا حرام ہے اور اگر سنیہ عورتوں کا اسٹیما اور عربہ جانا چاہتی ہے تو حسن اخلاق سے محبت سے شوہر کو سمجھائے اور اگر شوہر تب بھی نہ مانے تو کم سے کم یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے تنہ نہ جانے دے اور تنہ جانا بھی نہیں چاہیے بلکہ آپ مجھے اسٹیما تک چھوڑ دیجئے اسٹیما ختم ہو تو لینے آ جائیے یہ طریقہ اپنا ہے تو ہو سکتا ہے اس پر شوہر مان جائے اور اگر تب بھی راضی نہ ہو تو عورت کو علم دید حاصل کرنا سے مراد کی نہیں کہ اسٹیما ہی میں حاصل ہوں گا گھر پر بھی ہو کتابیں وغیرہ پڑھ کے علم حاصل کر سکتی ہے لیکن بہرحال اس زمانے میں اسٹیما بہت آسان طریقہ ہے تو شوہر کو سمجھائیں خسن اخلاق سے گھر کے جو بڑے ہیں ان کو سمجھائیں تو کسی بھائی کے ساتھ اپنے یا اپنے شوہر کے ساتھ اسٹیما میں آئے وہی بھائی لے کے چلے جائے اور یہ احتمام کے ساتھ ہو تو بالکل جائز ہے کیا آپ نے منگے تر سے بات کر سکتے ہیں یہ فون پر اس زمانے میں یہ تنی بڑی بہودگی ہے کہ پوچھئے مات اس سے بڑی بہودگی نہیں ہے کوئی اللہ کی پناہ منگے تر سے وہ شوہر نہیں ہو جاتا منگنی سے شوہر نہیں ہو جاتا آج کل تو منگنیوں میں ایک رواج بھی چل پڑا ہے کہ مرد صاحب جو ہے عورت کو انگوٹی بھی پیناتے ہیں یہ بھی سکت حرام ہے عورت کو دیکھنا بھی حرام غیر عورت کو غیر عورت سے بات کرنا بھی حرام اس کی آواز سننا بھی حرام بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت عورت ہے عورت کے معنی ہوتے چھپانے کی چیز سرکان نے فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے یعنی عورت کی آواز بھی غیر عورت کی آواز سننا وہ بھی جائز نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تنہا عورت کے گھر جانے سے بچو ایک صحابی کھڑے ہوئے ارسلہ دیور کے بارے میں کیا خیال ہے آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے دیور تو موت ہے تو یہ منگیتر والا بڑا لپڑا ہے پھر کئی بار کیا ہوتا ہے پتہ اس میں ایک وابال کیا ہوتا ہے منگنی ہو گئی فون پہ محبت کی باتیں چل رہی ہیں بعد میں رشتہ ہی ٹوڑ گیا پھر اب جب رشتہ ٹوڑ گیا تو اب بیٹھے ہیں شرماتے ہوئے کہ کسی کسی بہودہ باتیں کی تھی تو یہ بہودگی ہے اس میں وہ ماں باپ بھی ذمہ دار ہے جو اپنی بچیوں کو موبائل لاکے دیتے ہیں کہ جاؤ یہ منگیتر سے اب بات کرو وہ ماں باپ بھی ذمہ دار ہے اور وہ لڑکی بھی ذمہ دار ہے جب تک شادی نہیں وہ غیر مرد ہے اس سے بات کرنا حرام ہے اس سے ملنا حرام اس کو دیکھنا حرام اور میں ایک ٹریکٹیکل بتا رہا ہوں حالانکہ بولنا نہیں چاہ رہا لیکن ہماری ماں بہج ہے سن رہا ہی ہے تو میں اپنے ایک ٹریکٹیکل بتا رہا ہوں ٹریکٹیکل یہ ہے کہ جو رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت نکاح سے پہلے بات نہ کریں اور نکاح کے بعد ہی جب شوور اپنی بی بی سے ملتا اور بی بی شوور سے تو اس رشتے میں جو محبت ہوتی ہے وہ پہلے اس رشتے میں محبت نہیں آتی وہ جو منگیتر صاحب بات کر لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا پتا ہے سارے مرد کی کمزوری عورت کو پتا چل جاتی ہے عورت کو مرد کی کمزوری عورت پھر لٹو بناتی ہے اسے مرد کو لٹو بان کے گھومتے ہیں پھر وہ محبت نہیں آتی جو نکاح کے بعد رشتے اور دعاوں کے بعد کیونکہ رشتہ ہوتا ہے تو اس میں پھر بزرگوں کی دعایں شامل ہو جاتی ہے اور پھر وہ دعاوں کی جو ہے سمرہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں بہت ایسی محبت ہو جاتی کہ ایک دوسرے کے بگر رہے نہیں پاتے ضرور تو یہ ایک فطری بات ہے اس لئے بہتر ہے کہ نہ کرے ایک حدیث پاک اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزوات کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے امیت سلمہ اس حدیث کی راویہ ہے حضور کی بیویوں کہتی ہے کہ سرکار کے ساتھ ہم سب بیویاں بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ امیت مکتوم عبداللہ ابن امیت مکتوم نابینا ثابت ہے دونوں آنکھوں سے نابینا تھے دیکھتا ہی نہیں تھا پیدائشی نابینا تھے وہ ملنے کے لئے آئے رسول اللہ سے ہر آواز دی کہ سرکار گھر میں تشریف فرمائے سرکار نے اپنی بیویوں سے فوراں کہا چلو دوسرے کمرے میں جاؤ پردہ کرو تو امیت سلمہ کہتی یا رسول اللہ پردے کی کیا ضرورت ہے ان سے وہ تو نابینا ہیں وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے آقا نے فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتے مگر تم تو دیکھ سکتی ہو تو یہ بھی پردہ ہے تو جب دیکھنا جائی نہیں تو بات کرنا کیسے جائی تو میں تو سمجھتا ہوں ایسے مابا بہت بہت بے غیرہ تھے کہ موبائل بھی لاتیا ریچارڈ بھی کر دیا اب موطرمہ اپنے منگیتر سے راد بھری گپے مارتے بیٹھی بھی ہے اور یہ اوڈا اوڈا فون آگئے نا یہ پورا فری کال والے اس نے تو اور خرافات پھیلا دی ہے یہ سب حرام ہیں اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو اور ہماری بہنوں کو سمجھتا فرمائے عورت کے لئے جماعت کے ساتھ نماعت ادا کرنا جائیز ہے یہ نہیں مسجد میں جائیز نہیں ہے گھر میں جماعت قائم کی جا سکتی لیکن عورت امام نہیں بن سکتی شوہر یا باپ اگر امامت کرے تو اس کے پیچھے بیٹی ماں یہ امامت جو ہے جماعت قائم کر سکتے اگر شوہر نماز پڑھا رہا ہے تو اپنے شوہر کے پیچھے عورت جماعت میں نماز پڑھ سکتی ہے سسورجی ہے تو بیٹی ہے یا کیا کہنا چاہیے بیوی ہے بیٹی بیوی وغیرہ یہ کر سکتی ہے لیکن مسجد میں اس کی اجازت نہیں ہے اس کا حکمہ میں واضح کر چکا اللہ علیہ وسلم رسول العالم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس صحابہ کس طرح علم حاصل کرتے تھے تحریر کے ذریعے یا مباعثے کے ذریعے ذات کو دار پڑھنا کہاں تک درست ہے دو سوال ہے پہلا سوال یہ ہے حضرت عائشہ کے بارے میں اس تعلق سے بخاری شریف میں حضرت عروہ ابن زبیر کے ایک روایت ہے عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ حضور کے چند صحابہ رسول اللہ کا گسلو کا طریقہ جاننے کے لئے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور حضرت عائشہ نے پردے کی آرڑ سے گسلو کا طریقہ بیان فرمایا اس حدیث میں واضح ہے حضرت عائشہ جب تعلیم فرماتی تھی تو پردہ ہوا کرتا تھا درمیان میں صحابہ ادھر ہوتے تھے اور حضرت عائشہ ادھر ہوتی تھی وہ پوچھتے تھے صرف آواز آتی تھی حضرت عائشہ ملومی سامنے نہیں آتی تھی ہاں بعض وہ صحابہ ہے جو حضرت عائشہ سے بلا پردہ ملاقات کرتے تھے کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے جو ہے رشتے میں بھانجے اور ہوتے تھے جس میں عبدالعہ ابن زبیر ہے جو سگے بھانجے تھے اور عبدالعہ ابن عمر ہے کہ حضرت عائشہ کے سامنے کے بچے تھے ان کو پالا تھا ان لوگوں کو تو یہ بے پردہ آ جائے کرتے تھے لیکن باقی جتنے صحابہ ہے یہاں تک کے حتہ کہ حضرت علی تک کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی بھی جب حضرت عائشہ سے ملاقات کے لئے آتے تو بیچ میں پردہ ہوا کرتا تھا یعنی داماد ہونے کے بہوجود بھی پردہ کرتی تھی ان سے تو یہ طریقہ ہے اور ذات کو دات تو میرے خیال ہے اس کا صحیح جواب جو ہے قاری حضرتی دے سکتے ہیں میں چونکہ قاری نہیں ہوں اس بارے میں معذرت طلب کرتا ہوں جس کی بدمذہبی واضح نہ ہو سکے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں جنت میں مسجد ہوں گی یا نہیں دو سوال ہے پہلا سوال جس کی بدمذہبی ظاہر نہ ہو تو اس کو ہم بدمذہب تو نہیں کہیں گے لیکن اگر اس پر ڈاؤٹ ہو شبہ ہو تو اس سے دینی معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے اور جب تک بدمذہبی واضح نہ ہو جائے اس پر کوئی حکم شریعت نہیں لگا سکتے بات اور اخلاق سے ہی کریں گے اگر وہ سلام کرے تو جواب بھی دیا جا سکتا ہے مگر اگر شبہ ہے کہ یہ بدمذہب ہے یا نہیں فپٹی فٹی والا معاملہ ہے تو احتیاط یہ ہے کہ وہ سلام کرے تو جواب جب دے تو علبہ فرماتے نیت یہ کرے کہ اس کے کاندے کے فرشتوں کو جواب دے رہا ہوں اس کو نہیں اور جب واضح ہو جائے کہ یہ کٹر سننی ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یا یہ واضح ہو جائے کہ پکا بج مذہب ہے تو پھر تو سلام علام بھی یہ سب حرام ہے اور دوسرا سوال ہے کہ جنت میں مسجد ہوں گی یا نہیں جنت میں یہ مسجد ایک کشتی کی شکل میں جائیں گی وہاں نمازیں نہیں پڑھیں گے یہ صرف مسجدوں کا اجاز ہے آقا فرماتے ہیں کہ یہ مسجد دنیا میں جتنی ہے اور کسی سنیوں کی مسجد وہاں کی نہیں یہ سمجھ لیں آپ کیونکہ وہاں کی مسجد مسجد نہیں ہوتی آلہ فرماتے ہیں یہ مثل گھر کے ہے یہ مثل گھر کے ہے اس کے کوئی حرمت اور کوئی احترام نہیں ہے لیکن جو اہل سنت کی بنائیوی مساجدیں ہیں اب آپ سوچ رہوں گے یار وہاں کی مسجد تو کیسا بول دیا انہوں نے تو سن لیجئے قرآن میں مسجد زرار کا بھی ذکر آیا ہے جو منافقین نہیں بنائی تھی اور رسول اللہ نے مسجد کو ڈھانے کا حکم دے دیا تھا اور جلا دیا گیا تھا تو ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی علیکہ قرآن نے اس کو لفظ مسجد ہی استعمال کیا ہے قرآن میں مسجد زرار لفظ آیا ہے اس کے لئے لیکن اس کو جلا دیا گیا تو بہرحال میں ارز کر رہا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی مساجدیں ہیں یہ قیامت کے دن کشتیوں کی شکل ہوں گی اور ہر مسجد میں جو نماز پڑھتے تھے اس مسجد کے جماعتی فرشتے ان سے کہیں گے کہ اپنی اپنی کشتیوں میں اپنی مسجدوں میں سوار ہو جاؤ اور یہ مساجدیں پل سے رات سے پار کر کے لے جائیں گی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوں گی تو قیامت قائم ہونے سے پہلے دنیا کی تباہی سے پہلے تمام دنیا کی مساجدیں آسمانوں پر اٹھا لی جائیں گی جنت میں جائیں گی اور سب سے آخر میں جو مسجد جائیں گی وہ رسول اللہ کی مسجد نبی شریف اور گمبر خزرہ ہو گئے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیوں تو فرمایا کہ ساری مسجدیں میری مسجد کو سلام کر کے گزریں گی کیونکہ یہ تمام مسجدوں کی سردار ہے تو ساری مسجدیں جنت میں جائیں گی اللہ وعالم سبح رسول وعالم یہ کہہ لکھا ہے ماں اور بھائی اہل سنت جماعت میں نہیں ہیں دوسری جماعت سے ہے مطلب اور یہ جو بہن پوچھ رہے ہو کہہ رہی ہے میں اہل سنت سے ہوں تو کیا میں ان سے رشتہ رکھ سکتی ہوں اگر کواری ہے تو بیچاری مجبور ہے تو جب تک شوہر اگر اچھا نہ مل جائے تو برداشت کر لے صبر کر لے ہدایت کے لئے ان کی دعا کرے اور شوہر جب نیک سیرا شوہر مل جائے تو تب بھی کوشش کریں بھائی کو اور ماں کو سمجھانے کے لئے اور جب دیکھیں کہ بدمذہبی پر یہ ماننے کے لئے تیار نہیں اڑے ہوئے ہیں تو پھر ان سے رشتے کی کوئی اجازت نہیں ہے اس کی دلیل میں بتا رہتا ہوں رسول اللہ کی ایک زوجے ہیں غالباً ان کا نام امہ حبیبہ ہے صوفیان ابو صوفیان کی بیٹی تھی اور ابو صوفیان اس وقت کفر کی حالت میں تھے اور یہ رسول اللہ کی نکامیں ابو صوفیان ایمان نلائے جیسی بستر پر بیٹھنے لگے حضرت امہ حبیبہ نے بستر کچھ لیا باپ کو بڑا ناغوار کہا کہ تو میری بیٹیوں کی یہ بسلوکی کرتی ہے یہ بستر کیوں اٹھایا تو کہتی ہے میرے باپ سن تو میرا باپ ضرور ہے مگر یہ بڑا مبارک بستر ہے رسول اللہ کا اور یہ بستر اس لائق نہیں کہ تجھ جیسا ناپک کافر اس کے اوپر بیٹے تو ایمان کا تقاضی یہ ہے بھائی اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری شریف میں سرکار کہتے ہیں تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا تو مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ نبی سے اتنی محبت باپ ماں سے زیادہ اگر ماں باپ بھائی کوئی بھی ہو اگر نعوذ باللہ من ذالک وہ رسول اللہ کے وفادار نہیں بدمذہب بددین ہے تو پھر ان سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا قرآن میں سورہ مجادلہ کے اندر آخری آیت ہے اللہ فرماتا ہے آیت کا مفہوم یہ ہے اللہ فرماتا ہے حبیب تو اس قوم کو نہ پائیں گا جو دعویٰ تو کرتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے مگر دوستی کرتے ہیں اللہ رسول کے گستاخوں سے وہ مومن نہیں ہوں گے اللہ فرمارا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ رسول کے گستاخوں سے دوستی کرے اللہ رسول کے دشمنوں سے تعلقات قائم رکھے لیکن اگر اب قواری ہیں تو مجبور ہے کہ بھائی وہاں پابند ہیں تو جب تک سبر کر لے اسی طرح سبر کر لے جیسے کفار کے بیچ میں مقہ کے اندر صحابہ مجبور رہا کرتے تھے اور جب نکاح ہو جائے اچھے شوار کیا چلے جائے تو پھر ماں کو بھی چھوڑیے بھائی کو بھی چھوڑیے پھر ایسا جیسے مدینے میں آگئے حجرت کر کے اللہ عالم سبح رسول عالم والدین اگر پردہ کرنے سے روکے اور اسلامی لباس پہننے سے روکے یعنی ڈپٹہ پہننے سے تو کیا حکم ہے والدین اگر نعوذ باللہ کسی کے ماباب حالکہ الٹا ہوتا ہے آج کل لڑکیاں بے پردہ ہونا چاہتی ہیں ماباب تاکیٹ کرتے ہیں لیکن کسی کسی جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین جو ہے اسلام پہ چلنے سے روکتے ہیں خاص طور پر نوجوانوں کو ایک تکلیف آتی ہے کہ داڑی رکھ لے تو گھر میں ماباب بڑے ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں زندگی میں کیا ملہ گری لگا رکھا ہے جوانی میں بڑا ہو گیا گیا تو یہ بھی آتا ہے معاملہ مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ اگر ہوتا ہے ایسا کہ کوئی لڑکی پردہ کر رہی ہے ماباب پردہ نہیں کرنے دے رہے تو غیر شرعی کاموں میں ماباب کی فرما برداری کا حکم نہیں ہے فرما برداری وہی کی جائیں گی جہاں شرعیت کے مطابق کو اگر شرعیت کے خلاف ماباب حکم دے تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ ماباب کی نہیں سنی جائیں گی لیکن بدتمیزی نہ کرے ماباب سے گالی گلوچ نہ کرے آواز بلند نہ کرے اس نے تدبیر سے اخلاق سیرت سے نرمی کے ساتھ ماں کو سمجھاتی رہے کہ امی جان پردہ مجھے نہیں بلکہ پردہ آپ کو بھی کرنا ہے تو یہ کوشش کریں سوال دو ہے کہ ماباب بد مذہب سے جوڑتے ہیں کیا اس میں والدین کی نافرمانی نہیں بالکل نافرمانی نہیں ہے نکاح کے بارے میں لڑکی کو اتنا حق دیا گیا ہے کہ شریعت میں ساپ موجود ہے چاہے در مختار دیکھے رد المختار عالم گری حتیٰ کہ اگر عربی کتابیں نہ ہو تو بارے شریعت ہی آپ دیکھ رہے ساپ مسئلہ لکھا ہے کہ بد مذہب تو بہت دور کی بات کوئی سنی صحیح لقیدہ لڑکا ہے اور اگر لڑکی کو پسند نہیں ہے تو شریعت اجادت دیتی ہے کہ لڑکی اگر پسند نہ کرے تو وہ بالکل انکار کر دے اور شریعت کا حکوم ہے کہ بارشہ وقت اور ماں باپ تو اس کو مجبور نہیں کر سکتے پھر اس تعلق سے ایک حدیث پاک بھی ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے ان کے والد نے ان کا ایک مرد سے زبردستی نکاح کر دیا وہ اس نکاح پہ راضی نہیں تھی تو وہ الرسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کیا یا رسول اللہ میرے باپ نے زبردستی ایک ایسے مرد سے میرا نکاح کر دیا جس کے نکاح سے میں راضی نہیں ہوں اللہ کے نبی نے ان کے والد کو بلایا اور کہا کہ یہ صحیح کہتی ہے تو انہوں نے کہا آئے رسول اللہ یہ صحیح کہتی ہے لیکن میں نے جس کو بہتر جانا اس سے نکاح کر دیا حضرت نے فرمایا جب یہ راضی نہیں تو یہ نکاح نہیں ہوا اور حضرت نے پھر جدائی کروا دیا اور وہ جس کو پسند کرتی تھی اس سے نکاح کروا دیا تو اگر بد مذہب سے ماباپ زبردستی کرے تو لڑکی کو پوری اجازت ہے کہ بلکل سکتی کے ساتھ انکار کر دے اس میں نافرمانی نہیں ہے بلکہ اللہ رسول کی رضا ہے اس کے اندر وَاللَّهُ عَلَمْ سُمَّا رَسُولُ عَلَمْ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا ہے یا نہیں جمہور صحابہ کا اس پر اجمع ہے جمہور یعنی میجارٹی صحابہ اکرام کی میجارٹی کا اس پر اتفاق ہے کہ شب محرات اللہ کے رسول نے پروردگارِ عالم کا دیدار کیا جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک آئی ہے یہ اسی طرح بخاری میں بھی ایک جگہ ہے حضرتِ عناس ابن مالک سے کہ حضرتِ عناس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے شب محرات اللہ کا دیدار کیا تو رسول اللہ نے فرمایا رائے تو رب العزتی وقان نورا بے شک میں نے اپنے رب کو دیکھا اور میں نے اس کو نور پایا سرکارِ غوثِ عظم کی کتاب کہ گنیتالطالبین جس کو اہلِ حدیث نے چھاپا آئے اہلِ حدیث والوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے ترجمہ کر کے گنیتالطالبین اس میں غوثِ پاک نے باپ قائن کیا ہے کہ رسول اللہ نے کیا خدا کا دیدار کیا اور اس میں جملہ ہییں شروع کرتے ہیں غوثِ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب کا دیدار کیا یہ غوثِ پاک کے لئے ہمارا عقیدہ ہے امام احمد ابن حنبل ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آتا ہے اس وقت کہ آپ ایک تقیہ سے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے ہیں اور امام حنبل سے پوچھا ہے کہ امام حنبل بتائیے کیا رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا تو امام احمد ابن حنبل جوش میں آئے تقیہ سے اپنے پیٹ کو ہٹایا اور جوش میں فرمایا بے شک رب نے رب کا دیدار رسول اللہ نے کیا حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا 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 راوی کہتے ہیں اتنے دیر تک کہتے رہے جب تک آپ کی ساس نہیں ٹوٹ گئی ایک ساس مکتی دیر تک بولتے رہے یعنی گویا وہ زور دے رہے امام احمد ابن امبل کے جو یہ نہیں مانتا کہ رسول نے اللہ کا دیدار کیا وہ بے حقوق ہے گویا ایک طرح کی اب بات صاحبہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا لیکن ان کی روایتیں موتے بر نہیں ہیں اس لئے کہ رسول اللہ کی جب حدیث آگئی ہے سری طور پر جیسے وہاں بھی لوگ حضرت آئیشہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں میں یہاں پہ شبات کو دور کر دیتا ہوں بد اقیدہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ بخاری میں حضرت آئیشہ سے ہے حضرت آئیشہ فرماتی جو یہ کہے کہ شب محراج رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے اور جو یہ کہے کہ رسول اللہ علمہ غیب جانتے ہیں وہ بھی قذاب ہے وہاں بھی یہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو حضرت آئیشہ کے لئے وہ جھوٹا ہے جو رسول کہے کہ رسول کا دیدار کیا اس کا جواب امام احمد ابن حمل نے بھی دیا اور اس کا جواب گوث پاک نے بھی دیا اور بہت سارے علماء نے دیا امام قاضی آیاد نے دیا متعدد علماء نے اس کے جواب دیئے اور جواب یہ دیئے کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں یہاں ایک ہوتی ہے حدیث موقوف اور ایک ہوتی ہے حدیث مرفو مرفوز حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ کا قول بیان کیا جائے جس میں حضور کہے کہ یہ ایسا ایسا ہے اور موقوف اسے کہتے ہیں جس میں صحابی کا قول بیان کیا جائے اب اس حدیث کی سنت دیکھیں بخاری کی حضرت آئیشہ والی کی اس میں ہے حضرت مصروق روایت کرتے ہیں کہ حضرت آئیشہ نے فرمایا مصروق کون ہے یہ تابعی ہے اور حضرت آئیشہ صحابیہ ہے اور وہ دوسری حدیث جو آتی ہے مسلم میں اس میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا یہاں صحابیہ ناس ہے اور روایت کس سے کر رہے ہیں صحابی سے تو صحابی کے مقابلے میں ادھر تابعی ہے ادھر مسروق ہے ادھر صحابی ہے ادھر آئیشہ ام المومنین ہے تو ادھر رسول اللہ ہے تو تابعی کے مقابلے میں صحابی کا قول موتتے بار بڑا مانا جائیں گا اور صحابی کے مقابلے میں رسول کا قولی در موتتے بر مانا جائیں گا تو وہ حدیث جس میں رسول اللہ کا کچھ قول آ جائے وہ مرفوع حدیث زیادہ موتتے برے موقوف کے مقابلے میں تو وہ حضرت عائشہ کی رائے ہیں اور یہاں رسول اللہ کا قول ہے تو قول رسول کے مقابلے میں حضرت عائشہ کی رائے کو اہمیت نہیں دی جائیں یہ اس کا اصول ہے واللہ و عالم سمہ رسول و عالم کیا خواتین نماز کے لئے مسجد جانے کی اجازت ہے اس کا جواب دیا جا چکا ہے کیا خواتین درگاہ کو جا سکتی ہے یہ بھی دیا گیا ہے کوئی لڑکی شادی سے پہلے کسی سے بیعت لے سکتی ہے کواری بھی بیعت کر سکتی ہے کسی پیر سے اور شادی شدہ دونوں بیعت کر سکتی ہے بلکہ اگر چھوٹی بچی ہے تب بھی بیعت کرنا اور کرانا جائز ہے بلکہ اگر باپ اپنی کمسی نابالی بچی کو بھی کہ اپنے پیر یا کسی پیر سے بیعت کروا دے تو وہ بھی بیعت درست ہے لیکن اگر جوان لڑکی ہے بچی ہے تو الگ بات ہے لیکن جوان لڑکی ہے تو پیر سے بیعت لیتے وقت بے پردہ اس کے سامنے بھی آنا درست نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ پردے کی آڑ میں بیعت کرے اور پیر صاحب جو ہے چادر وغیرہ دال دے اور چادر کو پکڑ کے وہ بیعت کے کلمات کر دے پلاسٹک کے زیور پہن نماز ہوں گی یعنی پلاسٹک کے زیور پہ نماز ہو جاتی ہے لیکن البتہ پیتل کے زیور تاما لوہا اور وہ آج کل جو ڈوبلکیٹ سونا آیا مجھے نہیں معلوم وہ عورتیں اور بہنیں جارہ جانتی ہیں ہماری کونتا سونا بولتے ہو ڈوبلکیٹ کو آپ کو پتا ہی ہے اس کا ایک نام ہے وہ مطلب سونا کی طرح دکھتا ہے لیکن سونا ہوتا نہیں ہے وہ بینڈیٹ کیا بولتے اس کو بینڈیٹ کیا بولتے اس کو وہ اصل میں سونے نہیں دوسری دھات کا ہوتا ہے سونے کی طرح دکھتا ہے تو اس پر نماز نہیں ہوں گی مکروے تحریمی ہے عورت صرف چاندی کا زیور پہن سکتی ہے اور سونے کا زیور چاندی اور سونے کے علاوہ کوئی بھی دھات کا زیور جائز نہیں ہے البتہ پلاسٹک کا زیور جائز ہے کیونکہ وہ دھات نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی زیور پر نماز نہیں ہوں گی اللہ علم سبح رسول وعالم حضرت جیبلید علیہ السلام فرشتہ ہے انہیں علیہ السلام کیوں لگاتے جبکہ علیہ السلام تو پیغمبروں کو کہا جاتا ہے جس طرح انسانوں میں پیغمبر ہے اس طرح فرشتوں میں بھی پیغمبر ہے اور حضرت جیبلید علیہ السلام یہ فرشتوں کے پیغمبر ہے اس لئے ان کو علیہ السلام حضرت سرافیل بھی فرشتوں کے پیغمبر ہے آل حضرت فاضل بھریلوی نے فتح و رضیوں نے فرمایا کہ جس طرح انسانوں میں پیغمبر مبوض کیے گئے وہ اسی فرشتوں میں بھی پیغمبر مبوض کیے جاتے ہیں جو فرشتوں کو تعلیم دیتے ہیں عبادت کا ڈھنگ اور طریقہ سکاتے ہیں لیکن انسانوں میں جو انبیاء مبوض ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہیں فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں اس لئے علیہ السلام کہتے ہیں اور علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر اللہ کا سلام ہو اس لئے کہنا لگانا درست ہے گمبت خزرہ میں آرام فرمانے والے ایسا کہنا کہاں تک درست ہے بالخصوص آرام فرمانے والے جائز ہے ہمارے علماء نے استعمال کیا اس کو تو اس میں کوئی قبات نہیں ہے سرکار جب ہر جگہ موجود ہے یقیناً تو پھر مدینے سے آئیں گے کہنا کیسا ہے یہ سوال تھوڑا دلچسپ ہے دیکھ اس میں وہاوی لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں وہاوی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب سننی لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ حاضر و نازر ہے تو پھر بولتے کیوں ہو کہ گمبد خضرہ سے آ جاؤ در میں آ جاؤ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے پہلے سن لیجئے حاضر و نازر کا مطلب ہمارا یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے یہ نہیں ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے ایک لفظ ہے حاضر اور ایک لفظ ہے نازر بیچ میں واو ہے جو واو دونوں کو جدہ کر رہا ہے اب وہ ہے حاضر و نازر حاضر کا مطلب ہوتا ہے موجود اور نازر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والے دیکھنے والا جیسے کہ میں یہاں موجود ہوں جہاں جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں وہاں حاضر ہوں لیکن آپ اس پردے کی طرف ہے ساری ہماری بہنیں وہاں میں حاضر نہیں ہوں لیکن آپ مجھے ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے لئے وہاں نازر ہوں لیکن حاضر نہیں ہوں چلی یہ مثال توڑی مشکل ہو گئی بہت آسان سے سمجھاتا ہوں آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں حاضر ہے اور نگاہ اٹھا کے دیکھئے آسمان کو آپ کو آسمان تو نظر آگئے لیکن آسمان پر اب حاضر نہیں ہے لیکن آسمان پر نازر ہے نازر مطلب دیکھنے والے تو دو عقید ہے حاضر اور نازر ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ جہاں بھی موجود ہو وہاں حاضر ہے اور جہاں موجود ہے وہاں سے پوری کائنات پر نازر ہے تو حضور گمبدِ خزرہ میں حاضر ہے مگر پوری کائنات پر نازر ہے یعنی پوری کائنات کو آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے جہاں موجود ہے وہاں حاضر ہے اور حضور کو اللہ نے کے اختیار دیا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی شروع صدور میں فرماتی ہے کہ اللہ نے رسول کو یہ اختیار بخشا یہ طاقت دیئے کہ اکیلے ہی نہیں بلکہ اپنے صحابہ میں سے جس کو چاہیں اپنے ساتھ لے کر دنیا کے کسی بھی حصے میں تشریف لے جا سکتے ہیں تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ تو حضور جہاں امت خضرہ میں حاضر موجود ہے لیکن کرم فرمائے تو اس بزمو میں بھی آ سکتے ہیں اس محفل میں آ جائے سرکار کی مرضی مبارک ہو تو حضور کو یہ اختیار ہے مگر موجود کہیں بھی ہو سرکار اگر یہاں آ جائے تو تب بھی پوری کائنات پر نازی رہے گھمت خضرہ میں تب بھی نازی رہے آپ کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے ارے رسول اللہ تو بہت بڑی ذات کا نام ہے سرکار تو نمبیوں کے سردار ہے خدا کے بعد سب سے بے ابزل ذات ہے مگر غوث پاک کا تو یہ حال ہے کہ سرکار غوث آدم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ ہی جمع کخر دلالتین اللہ حکمت تسالی میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں ہتیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو تو غوث پاک جب ساری کائنات کو ہتیلی میں رائی کے دانے کی طرح دیکھ سکتے ہیں تو رسول اللہ تو غوث پاک کے بھی آقا اور مولا ہے تو بے شک وہ حاضر و نازیر سے مراد یہ ہے اور بے شک وہ نازیر ہے اللہ و عالم سمہ رسول و عالم یہ آخری سوالے اس پر اختتام ہیں کہ نیاز کرتے وقت درگاؤں میں جانور کا سر پیر چمڑا مزار مبارک پر لے جاتے ہیں اور نظر دلواتے یہ کیسا ہے تھوڑا تفصیلی بیان کیجئے کسی بزرگ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے نام پر جانور زبا کرنا کس کے نام پر اللہ کے اللہ کے نام پر جانور زبا کرنا پھر اس کا گوشت پکا کر یا ویسی کچھا غربہ مساکین میں تقسیم کر دینا یا پکا کر کھلا دینا یہ بہتری نمل ہے جائز ہے درست ہے باعی سے ثواب و برکت ہے خود حضرت علی سے ثابت ہے ابوداو شریف کتاب الادھائی یعنی قربانی کا بیان اس کی پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت علی ہر سال دو قربانی کیا کرتے تھے دو اوٹ زبا کرتے ثابت نے پوچھا علی ایک کی قربانی میں ہو جاتی ہے قربانی آپ دو دو کیوں کرتے کہا ایک تو اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسری رسول اللہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ علی جب تک اللہ تجھے حیات دے دو قربانی کرنا ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے تو میں دوسری قربانی رسول کی طرف سے کرتا ہوں تو نظر و نیاز اسی کا نام ہے تو کسی بزرگ کی خوشنودی کے لیے جیسے حضرت علی نے رسول کی خوشنودی کے لیے جانور ایکٹرہ کیا ہے جائز ہے لیکن یہ پیر اور یہ کبر پہ لے جانا اور اس کی پابندی کرنا یہ غیر شرائی ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ سب بہدہ رسمیں کہ آپ سار اور پیر کبر پہ لے جائیں اور چمڑا لے جائیں بلکہ وہ چمڑا لے جا کے تو اور تخلیف دینا ہے وہاں پہ لوگوں کو بھی کہ بدبو پھیل رہی ہے تاپن پھیل رہا ہے اور نعوذ باللہ وہ فرش بھی گنڈا کرنا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس سے بچے آپ ایک اعلان یہ ہے کہ پانچ مارچ اور چھ مارچ دوہدار سولہ کو سنی سالانہ اشتماع آپ کے شہر گلبرگا میں پیر بنگالی درگا کے سامنے میدان پر رکھا گیا ہے پانچ مارچ کو صرف خواتین کے لیے دو پہر دو بجے سے رات نو بجے تک اشتماع ہوں گا اور چھ مارچ کو مرد حضرات کے لیے صبح دس بجے سے رات پیارہ بجے تک تو تمام اسلامی بہنوں سے اور مردوں سے گزاری شہر کہ اس اشتماع میں شرکت کریں پانچ مارچ دوہدار چھے کو پیر بنگالی درگا کے سامنے کا جو میدان ہے وہاں پر پانچ مارچ کو عورتوں کے لیے صبح رات دو بجے دو پہر دو بجے سے رات نو بجے تک رہیں گا اور دوسرے دن یعنی چھ مارچ کو اسی جگہ پر مردوں کے لیے صبح دس بجے سے رات کے گیارہ بجے تک رہیں گا تو آپ اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں سے جو شوور والی ہماری بہنیں اپنے شووروں سے اور اپنے گھر کے مردوں سے کہیں کہ اس اسٹماع میں ضرور شرکت کریں اور خود بھی عورتوں والے اسٹماع میں تشریف لائیں اچھا دعا کے لیے آیا چلیئے ٹھیک ہے صلاة و سلام کر کھڑے ہو صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم